جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ چینل سبسکرائب کروگے تو نیو نورک کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو کمیلتے رہے گی شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے گا اور اچھا اچھے ویسے کمنٹ کرتے رہتے ہو آپ کا شکریہ بس جو لوگ ابھی نہیں کرتے ہیں چپ چپ کے صرف سنتے رہتے ہیں تو پلیس آپ بھی سامنے آئے اپنی راہے دیں اور میں کوشش کرتے رہتی ہوں کہ جیتنی ریکویسٹ ہے میں وہ کمپلیٹ کروں لیکن کچھ کچھ نوول ایسے ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اور کچھ تو رائٹر پرمیشن نہیں دے رہے تو اسی لیے وہ نوول اگر میں کسی کی کمپلیٹ نہیں کری تو وہ سمجھ جائے گا اور میں بس ریپلائی بھی دے ہی دیتی ہوں کہ نوول کے بارے میں جو ریکویسٹیٹ نوول جو ہوتی ہے اور لیکن میں اتنی کوشش ضرور کرتی ہوں کہ بس میں کمپلیٹ کر ہی رہوں کی ریکویسٹ کو میری ایک کوشش رہتی ہے بس وقت لگتا ہی ہے کیونکہ نوول بڑی ہوتی ہے کچھ چھوٹی ہوتی ہے اور جو اب میں یہ نوول پڑھنے جاری ہوں یہ تو لاؤنگ نوول ہے اس کو بھی میں کچھ جلدی جلدی ختم کرنا ہے بس آپ لوگ بس اپنی رائے دیتے رہیں تو کرتے ہیں اب نوول سٹارٹ اب میں جو نوول پڑھنے جاری ہوں اس نوول کی مجھے ریکویسٹ کی تھی نیزہ نے آئی ہوپ آپ سبھی کو نوول پسند آئے گا تو کرتے ہیں نوول سٹارٹ نوول نیم ہے تیری سنگیارہ بائی وفا شاہ اپیسوڈ ون پورے کمرے کو گلاب اور موتیوں کے پھولے سے سجایا گیا تھا ساتھ میں روم کے مین لائٹ کو بچھا کر کینڈلز روشن کی گئی تھی جن کے مدھم روشنی اور پھولوں کی مہہ کمرے کے ماہور کو مزید فسو خیز بنا رہی تھی ایسے میں وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کمرے کے وسط میں رکھے جہازی سائی بیٹ جیسے جس کے چاروں اطراف موتے کے لڑیاں لگی ہوئی تھی اپنے خوبصورت لہنگے کو پورے بیٹ پر پھیلائے روایتی دھولونوں کی طرح چہرے پر گھنگڑ ڈالے بیٹھی تھی جب اس نے دروازہ کھلنے اور دھیرے سے بند ہونے کی آواز آئی تھی آنے والے کا لمحات کا سوچتے اس کی چھوٹی نازک ہاتھوں کی سفیدہ دیلیاں پسینے سے بھگی ہوئی تھی وہ ایک پروکار چال چلتا بیٹ کے قریبا رکھا اور اپنا چہرہ چھپائے بیٹے اس وجود کو دیکھنے لگا جو اس کا عشق تھا اس کے چہرے پر ایک الہوی سی خوشی جبکہ دل میں جذبات کا ایک دوفان بربا تھا جیسے بچپن سے چاہا آج اسے اپنے نام کر کے ہمیشہ کے لئے پا لیا تھا آج وہ پور پور سجی اس کی سجائے بیٹھی تھی اس کے وجود اس کی آتی جاتی ہر سانس پر صرف اس کا حق تھا جس کے لئے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ آدھا کرتا اتنا ہی کم تھا اس نے لہنگا ایک طرف کر کے بیٹ پر جوکے بنائی اور اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا جبکہ گھنگٹ میں بیٹے وجود نے اپنا سانس کہی سینے میں ہی روک لیا تھا اسلام علیکم جس کے جواب میں اس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا جب اس نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے نارم گرفت میں لیا اور انہی انگوٹے سے سہلاتے بے بات شروع کی آپ جانتی ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اتنی کہ آج تک کسی چہانے والے نے اپنے محبوب سے نہیں کی ہوگی آپ میرے لئے بلکل ایسے ضروری ہے جیسے جینے کے لئے ہر جاندار کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا اپنی زندگی میں اس کی اہمیت بتا رہا تھا جبکہ سامنے والی اس کی باتیں اور اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس کر کے بے ہوش ہونے کی قریب تھی اسے اپنے دل کی دھڑکہ نے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی پھر اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر دیرے سے اس کا گھونگر اٹھایا اور اس کے بے پناہ محسوس کر دینے والے حسن کو دیکھتے جیسے ساکت ہوا تھا وہ بنا پل کے چھپکائے وزو سے دیکھے جا رہا تھا وہ جو نظرے جھکائے بیٹھی تھے اپنے پاس کوئی حرکت نہ ہوتے تھے دیرے سے پلکوں کی باڑھ اٹھا کر سامنے وجود کو دیکھا اور ان بھوری کانسی آنکھوں کو خود پر ٹکے پایا جن میں جذبات کا ایک تھاٹے مارتا سمندر موزن تھا اس کی پلکے لذر کر دوبارہ چھپ گئی اس کے گھبرا کر نظرے جھکانے پر وہ وجود دیرے سے مسکر آیا تھا اور آگے ہو کر اس کی سبیحہ پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر سبت کی جس پر وہ جی جان سے لرزی تھی اور آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے آنسو کی بار توڑ کر نرم گزار گالوں سے پس لے تھے جبکہ اس کے روتے دیکھ وہ پریشان ہوا یہ جان کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے پوچھا تھا جس پر اس نے اپنا سر اوپر نیچے ہلا کر ہاں میں جواب دیا تو پھر آپ رو کیوں رہے ہو اس کے لہجے میں بے چینی سی تھی پتہ نہیں اس کے موں سے الفاظ ٹوٹ کو ٹوٹ کر نکلے دے جنہیں وہ بمشکل ہی سن پایا پھر سارا معاملہ سمجھتے ہوئے اس چہرے پر ایک مسکرہت آتا کیا اس کا چہرہ نرمی سے اوپر اٹھاتے پیار سے بولا ادھر میری طرف دیکھیں سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جائے اور مجھے بتائے آپ کو ڈر لگ رہا ہے مجھ سے اس نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا وہ نفی میں سارے لائے تو وہ پھر گھبرائی کیوں رہی ہے اس بار اس کا جواب خاموش تھا اچھا ادھر دیکھیں آپ کو اپنی پرمان یقین ہے نا بلا ججک اس کا سر اونچہ نیچے بھیلا تھا وہ اس کی موزوں ادا پر دل و جان سے فیدا ہوا تھا تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھے کہ میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا کرے کی نہ مجھ پر یقین اس نے ایک نظر اس خبروں مرد کی طرف دیکھا جو اتنا پیارا تھا کہ جو ایک بار اس کی طرف دیکھ لیں نظریں نہ ہٹا پائیں صرف شکل صورت ہی نہیں بلکہ کردار وہ سیرت سے بھی بے مثال تھا جو ہزاروں لڑکیوں کا خواب تھا صرف اور صرف اس کا تھا جسے اوپر والے نے اس کے نصیب میں لکھا تھا بے ساکتا ہی اسے اپنی قسمت پر رشت کہایا تھا اسے آنکھوں میں آسو جبکہ ہٹو پر مسکراہت لیے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس دھوپ چھاؤں سے منظر میں جیسے کھو گیا بے ساکتا ہی جھک کر اس نے اس کے مسکراتے ہوئے ڈمپل پر پیار گیا جب وہ پیچھے ہٹا تو شرم سے اپنا جھکا سر اور جھکا گئی دل کی ایسی تھی حالت جیسے ابھی پسنیاں توڑ کر باہر آ جائے گا تو پھر اجازت ہے اس نے اتنے عظم وحترام سے اجازت مانگی کہ وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی اور اس کی پرشوک نگاہوں سے بچنے کے لیے اسی کے ہی وسیق کشیدام سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اس سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی محبت کا حصار کھینچا تھا جیسے جیسے رات گزر گئی وہ اپنی خوش نصیبی پر ناس ہوتی گئی وہ اس وقت اپنا گصہ بے جان چیزوں پر نکار رہا تھا شیشے کے میرر کو اتنی زور ٹھوکر مار دی کہ گر کر ٹوٹینے کے بعد اس کے ٹکڑے پرے فرش پر بکھرے ہوئے تھے صرف اتنا ہی نہیں جو جو چیز اس کے ہاتھ آ رہی تھی وہ اسے توڑے جا رہا تھا صرف چند ہی منٹوں میں اس نے خوبصورت ہال کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا جبکہ گھر کے ملازم ایک طرف کھڑے تھے تھر تھر کام رہے تھے انہوں نے اپنے مہربان اور رحم دل مالک کا یہ پہلی بار دیکھا تھا جس نے کبھی نوکروں سے کبھی اوچھی آواز میں بات نہیں کی تھی آج وہ پوری قوت سے چھک رہا تھا نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس ایک کا کیا پورا خاندان بھکتے گا میں نے آج اپنا کل سرمایہ کھویا ہے اسے چھننے والوں کو کبھی خوش نہیں ہونے دوں گا ایسی درد داک موت دوں گا کہ انہیں اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا اس کے لفظ لفظ میں بحشت تھی آنکھوں اور لہجے میں ایسی حیوانیت اور درندگی کے سننے کے روح کام جائے وہ بھرپور دوانہ مرد ہال کے بلکل وسط میں گھٹنوں کے بل بیٹا اپنے ہونے والے نقصان پر جس کا کوئی مداوہ نہیں تھا زارو کتار رو رہا تھا اب رش اٹ جاؤ اور کتنی دیر سوں گی ایک تو جب دیکھو اس لڑکی کی نین پوری نہیں ہوتی اب یہاں نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے سرکائے تھے جس سے سورج کی شریر کرنوں کو کمرے کے اندر آنے کی اجازت مل گئے اور سیدھا اس کے معصوم چہرے کے آدھا کیا تھا اب رش نے کس مزا کر کروٹ بدلی اب رش اب تم اٹھ رہی ہو یا پھر میں تم پر پانی ڈال دوں اس سے دست سے مستہ ہوتا دیکھ اب ابیہ نے اس کی دھمکی دی جو کار آمد بھی ثابت ہوئی وہ اپنی بندہ کو سمیتی اٹھ کر بیٹھ گئی کیا ہے بیہا یار میں تھوڑی دیر اور سو جاتی ہوں تو کیا ہو جاتا ہے ویسے بیہا سنڈے ہیں ہفتے کے باقی پورے چھے دن ٹائم سے اٹھتی ہونا آپ پہلے ہی بہت دیر سو چکی ہیں کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی ڈانٹ پڑھوانی ہے تمہیں پتہ ہیں جب تک گھر کے سب افراد ڈائننگ ٹیبل پر کھٹے نہ ہو جائے اسپیشلی تمہیں دیکھے بھی گئے دادہ سائی ناشٹہ شروع نہیں کرتے پھر تم اتنی لاپروا کیسے ہو سکتی اسے دادہ سائی کا نام سنتے ہی ایک دم پوری آنکھیں کھول گھڑی کی طرف دیکھا ابھیہ بلکل صحیح کہہ رہی تھی وہ آج کچھ زیادہ ہی دیر سو گئی تھی ناشٹے میں واقعی بہت ٹائم بچا تھا اور دادہ سائی کے بارے میں سوچ کر اسے شرمندگی بھی ہوئی تھی سوری بیہاں میں بس پانچ منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں اور آئندہ اس بات کا پورا خیال رکھوں گی کہ صبح کے وقت جلدی اٹھ سکوں اسے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی اور وارڈ روپ سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلے گئی پیچھے ابھیہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں ساری لائیا کیونکہ یہ بات وہ ہمیشہ بولتی تھی لیکن اس پر عمل بہت کم کرتی تھی وہ جب فرش ہو کر ڈائننگ ہال میں آئی تو تقریباً گھر کے سبھی افراد وہاں موجود تھے سربرائی کرسی پر دادہ سائی دائے طرف اماس آئی ان کی ساتھ والی نشت پر ان کے بیٹے ارمگان شاہ ان سے آگے موسیٰ شاہ بیٹے تھے گھر کی بہوے عزمہ شاہ ارمگان شاہ کی بیوی اور نجمہ بیگم موسیٰ شاہ کی بیوی ناشٹہ لگا رہی تھی کیونکہ اماس آئی کن اوکروں کے ہاتھ کھانا نہیں پسند تھا اس لئے ملازمہ ہونے کہ باوجود کھانا گھر کے عورتے ہی بناتی تھی اور بائیں طرف باقی گھر کے چھوٹے بڑے بیٹے تھے اسلام علیکم اس نے آگے بڑھ کر سب کو مشتر کا سلام کیا جبکہ دادا سائی کے گلے میں مازو ڈال کر ان کے گال پر بوسا دیا وہاں موجود سب بھی لوگ اس کی محصومیت پر مسکرائے تھے انہوں نے بھی شفقت سے جواب دے کر اس کے سر پر پیار کیا تھا سوری دادا سائی میں آج پھر لیٹ ہو گئی اور آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا ارے ایسے کیوں بول رہی ہو ہماری گوڑیاں آپ کے لئے تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں یہ دھوڑا سا انتظار کونسا کوئی بڑی بات ہے پلیز دادا سائی یہ جان دینے والی بات آپ دوبارہ نہیں کریں گے ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اچھا نہیں کرتے چلے آپ بیٹھے اور ناشٹہ کر لے وہ خوش ہو کر ہاں میں سر ملاتی ان کے دوسرے گال پر بھی پیار کرتے ہوئے ان کے بائے طرف کی پہلی نشد سمال گئی ان دادا پوتی کے محبت ایسی ہی بے مثال تھی ویسے تو دادا سائی اپنے سب ہی بچوں سے ایک ہی سا پیار کرتے تھے لیکن دو افراد گھر میں ایسے تھے جن میں ان کی جان بستی تھی ایک ان کی پوتی عبری شاورین کا سب سے بڑا پوتا زاریب شاہ جبکہ اس کے بیٹھتے ہی زارون نے پیچھے سے اس کے بال کھیچے تھے چڑیل کبھی جلدی بھی اٹھ جائے کرو روز ہمیں تمہاری وجہ سے ناشٹر کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے رہنے دلالہ مجھے پتا ہے آپ کتنا انتظار کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو بھوک بھوک کا شور مچاتے ہوئے چھوٹی ماں سے کیمے کے پراتھی بنوا کر کچن میں بیٹھ کر کھائے ہیں بیا مجھے سب کچھ بتا چکی ہے اس لئے میرے سامنے یہ مظلوم بننے کی ایکٹنگ ہی نہ کریں تو بہتر ہے وہ اس پر تنس کرتے ہوئے بولیزاروں نے شکایتی نظروں سے ابھیہاں کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی وہ آس پاس دیکھتے ہیں اسے انجان بن گئی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو جبکہ عبریش نے مسکرہت دبائی تھی ان سب سے الگ زرمی نے ایسے ہیں نماغ سے ناشٹہ کرنے میں مصد تھی جیسے اس سے ضروری دنیا میں کوئی کام نہ ہو وہ ایسی ہی تھی کھانے کے دوران سب کچھ فراموش کرنے والی اس لیے ان سب کی باتیں سننے کے باوجود لا تعلق سے پراتو سے انصاف کر رہی تھی تایا سائی آج دوپہر میں زاریب کی الیکشن مہیم کا آخری اور سب سے بڑا جلسال لاہور میں منقطیت کیا گیا ہے آس پاس کے علاقوں میں تو ہم کافی کا حد تک کامیاب رہے ہیں اگر یہ بھی ہماری امید کے مطابق ہو گیا تو انشاءاللہ زاریب کو جتنے سے کوئی نہیں روک سکتا چہرے پر سچی خوشی اور لہجے میں زاریب شاہ کے لیے بے پناہ محبت کے لیے حیدر شاہ دادا سائی کے بھتیجے جبکہ زاریب کے ماں موسیٰ شاہ بولے تھے جبکہ زاریب کے ذکر پر دادا سائی کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکرہت درائی تھی خوش تو ارمگان شاہ بھی بہت تھے بھتیجے کی کامیابی پر آمین انشاءاللہ ہمارا بچہ ہی جیدے گا دادا سائی کے لہجے میں اپنے پوتی کے لیے فقر بول رہا تھا ہوتا ہی کیوں نہ زاریب شاہ نے چھوٹی سے عمر میں گاؤں کی سرداری کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست کو بھی سمال لیا تھا جبکہ ان کے دونوں بیٹوں نے سیاست سے زیادہ بزنس کو ترجیح دی تھی جو ملک بھر میں پھیلا ہوا تھا جیسے ارمگان شاہ کے ساتھ اب ان کا بڑا بیٹا واسم شاہ سمال رہا تھا دادا سائی کی بات پر سب نے دل سے آمین بولا ناشتے کے بعد ہم فون کریں گے انہی کے جلسے کے بعد وہ سیدھا حویلی آئے پھر الیکشن کے دنوں میں تو بلکل ٹائم نہیں ملے گا انہیں گھر آنے کا ان کی بات پر سب بڑوں نے مسکر آ کر سر ہلایا تھا وہ اس وقت سیہا اندھیری کوٹھری نمہ کمرے میں موجود تھا جس میں روشنی کا کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا ماں بس اس کو ایک کونی سے ہلکی سی آواز سنائی دی رہی تھی جیسے کوئی اسے مدد کے لیے پکار رہا وہ آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور تیز ہوتے ہوتے اب چیکھوں میں تبدیل ہو گئی تھی جن میں درد کی انتہا تھی اسے اپنی قدم اس طرف بڑھائے تھے جہاں سے آواز آ رہی تھی لیکن جب اسے لگا کہ وہ قریب پہنچ گیا تو آواز دوسری طرف سے آنی شروع ہو گئی اس نے دوسری طرف دور لگائی لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیسے مدد کرے لیکن اس اندھیری کمرے میں کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا اب وہ آواز کمرے میں چاروں طرف سے گنج رہی تھی اس نے ان چیکھوں سے بچنے کیلئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لی پھر اچانک وہاں اگدم سے سکوت چھا گیا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو پھر ایک طرف سے اسے سفید روشنی لکھائی دیا اور اس روشنی میں ایک چہرہ نظر آیا تھا جیسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا جیسے ہی اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھائے وہ روشنی آہست آہستہ پیچھے ہوتی ختم ہو گئی اور چہرہ بھی اندھیرے میں کئی گھوم ہو گیا لیکن پھر اچانک سے سارا منظر بدل گیا اب وہ ایک بڑے سے ہال میں موجود تھا جس کے بلکل درمیان میں ایک چار پائی پڑی تھی اس چار پائی پر کفن میں لپٹا ایک وجود پڑا تھا جس کے ارد گرد سیکڑوں لوگ کچھ کھڑے اور کچھ بیٹے رو رہے تھے وہ آگے بڑا راستہ بناتے ہوئے بلکل اس چار پائی کے قریب آ گیا لیکن اس وجود کا چہرہ نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا پھر کسی نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا اس نے اس خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا تھا جس پر لا تعداد زخموں کے نشان تھے جسے اس پر بہت سادہ تشدد کیا گیا وہ چہرہ اس کی ماں کا تھا وہ کفن میں لپٹی لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی تھی وہ ایک جھٹکی سے بیدار ہوا تھا اسی کی کوننگ فل ہونے کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے سے شرابوس تھا اسے سائٹ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبو سے لگایا اور ایک سانس میں ختم کر لیا یہ کوئی پہلا خواب نہیں تھا ایسے خواب اسے بچپن سے ہی آتے تھے لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ان خوابوں کے پیچھے کیا وجہ ہے نہیں جان پایا تھا ان خوابوں کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ تو وقت ہی بتانی والا تھا ماضی میں دفن راز جنس پر وقت نے اپنی دھول جمع دی تھی جس پرت اور دپرت کھلنے تھے تو ان کی سہل چل رہی زندگی میں ایک دفان برپا ہونا تھا جس نے اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے چانا تھا وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا بلیک شلوار کمیز کے اوپر بلیک ہی کوٹ پہن رکا تھا کالے خوبصورت بالو کو جل لگا کر ایک طرف سیٹ کیا گیا تھا کشیدہ پیشانی گہری سبزاں کے جن میں ہبا وقت سرکی چھائی رہتی تھی کھڑی ستواننا خوبصورت انابی لب جو سگریٹ نوشی کرنی کی وجہ سے کناروں سے ہلکی کلیجی مائل ہو گئے تھے بڑی ہوئی شیف اور گھنی موچے سرک و سفید موضبوط کلائی میں کی مہنگی گھڑی پہنے وہ مکمل وجاہت کا شہکار لگ رہا تھا اپنے اوپر پرفیوم سپری کرتے ایک آخری نظر اپنی تیاری پر ڈالی تھی اور رہات کے اشارے سے کھان کو بس کرنے کو بولا جس کی تیاری میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے آج کا شیڈیول بھی بتا رہا تھا کھان اس کا خاص آدمی تھا سیکیورٹی ہیڈ ہونے کے ساتھ اس کے پرسنل سیکیرٹری کا کام بھی وہی انجام دیتا تھا الیکشن کی وجہ سے آج کل اس کی روٹین کافی ٹف ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ صحیح سے نین بھی نہیں لے پا رہا تھا اس نے ایک نظر گھڑی کے طرف دیکھا جو صبح کے نو بج آ رہی تھی پرے دس بجے پارٹی میمبر کے ان کے ساتھ اس کی بہت اہم میٹنگ تھی اپنی تیاری سے مطمئن ہوتے وہ سے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے اور پیچھے ہی اس کی ضروریات کی چیزیں اٹھا تھا جو کہ سر کے ساتھ خان بھی نکلا تھا وہ جب نیچے آیا تو ملازم ناشتے لگا چکے تھے کیونکہ وہ اپنے مالک کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھے اگر ان سے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو سب کی شامت آ جانی تھی خان نے آگے بڑھ کر اس کے لئے کرسی کھیجی تھی اس کے بیٹھتے ہی ملازمہ نے ناشتہ سرف کرنا شروع کیا ابھی اس نے پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ اس کا پرسنل فون ڈرنگ ہوا تھا جسے سن کر وہ ہلکے سے مسکران دیا شاید اسے پتا تھا کہ فون کس کا ہوگا وہ جب اس نے موبائل کی سکرین پر نظر ڈالی تو امید کین مطابق پر دادا سائی کا کالنگ نکھا آ رہا تھا السلام علیکم دادا سائی اس نے فون اٹین کرتے ہوئے عدب سے سلام کیا والیکم السلام کیسے ہو پرکھردار انہوں نے سلام کیا جواب دیتے اس کا حال حوال پوچھا تھا الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں آپ سنائے کیسے ہیں وہ اپنے لہجے میں شائشتگی اور نرمی سموتے محبت سے بولا تھا ہم بھی ٹھیک ہیں پھر کیا ارادہ ہے اویلی کا چکر کب تک لگائیں گی اس بار آپ نے کچھ زیادہ ہی دن لگا دی ہے انہوں نے جیسے ہلکا سا شکوا کیا تھا جی دادا سائی بس الیکشن کمپین میں بالکل ٹائم نہیں مل سکا ورنہ ہم ضرور آ تھے آپ جانتے ہیں ہم آپ سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتے اس کی بعد پر وہ مسکرائے تھے اچھا چلے پھر آپ جل سے کی بعد گھر کا ایک چکر لگا لیں اس کے بعد تو آپ کی مصروفیات اور بڑھ جانی ہے جی بہتر ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وقت نکال کر آسکیں اس کے بعد اس نے الیکشن کے بارے میں چند ضرورے باتیں کر کے اور ان کی ہدایت سن کر الویدہ کلام کہے اور اپنا ناشتہ مکمل کرتے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے اس کے باہر آنے سے پہلے ہی ساری گاڑیا گاڑ سمیت تیار تھی کھانے آگے بڑھ کر اور اس کے لئے دروازہ کھولا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی دروازہ بن کرتے خود ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ اس نے سیگریٹس لگائی تھی شاہ مینشن سے ایک ساتھ کتار دکتار گاڑیاں نکلی تھی آگے پیچھے گارز جبکہ درمیان والی میں سردار زاریب شاہ موجود تھا اس کی فورنڈ ڈیلیکیشنز کے ساتھ بہت انپورٹن میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ دبائی آیا تھا شاہ انڈریسٹری جس کا شمار پاکستان کی ٹاپ ٹین کمپنیوں میں ہوتا تھا واسم شاہ نے دن رات محنت کرنے سے اس سے ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا تھا کہ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر کے ممالک بھی اس کے ساتھ جننا چاہتے تھے اسی سلسلے میں آج یہ میٹنگ رکھی گئی تھی وائٹ ٹیکسٹوں میں ملبوس وہ شاندار سا شک مگرور چال چلتا آتے جاتے ہر شخص کو اپنی طرف منتوجہ کر رہا تھا اس کا روکی سرون کی طرف تا جا کچھ دیر میں میٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی اور ساتھ ساتھ وہ اپنی پی اے کو ضروری پوائنٹس میں نوٹ کروا رہا تھا کہ تب ہی اس کا فون رنگ ہوا سکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکر آٹائی تھی اس سے فون اٹین کرتے کان سے لگایا تھا دوسری طرف روٹی ہوئی آواز میں سلام کیا گیا تھا وہ ایک بار پھر گہرا مسکر آیا تھا والیکمہ سلام کیسا ہے میرا بچہ وہ لہجے میں پیار سموئے اتنی محبت سے بولا کہ اس کا پی اے گشک کھاتے بچا وہ اپنے اس کھڑوس بوس کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے شاید ہی کبھی مسکراتے دیکھا اور اتنا میٹھا لہجہ ورنہ ورکر سے بات کرتے تو ہر وقت مرچے چبائی رکھتا تھا اس بیچاری کا حیران ہونا بنتا تھا لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ دوسری طرف فون پر اس کی زندگی موجود تھی جس کے لئے واسم شاہ اپنی جان دے بھی سکتا تھا اور کسی کی جان لے بھی سکتا تھا میں آپ سے ناراض ہو بلکل آپ سے بات ہی نہیں کروں گی دوسری طرف عبرش کی نکریلی آواز ہو بری تھی اس سے پہلے کہ وہ عبرش کو کوئی جواب دیتا اس سے اپنی چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاس محسوس ہوا تھا اسے آس پاس دیکھا تو پی اے کو حیران نظروں سے خود کو تکتے پائے اس کی مسکرانتے لب فوراں سے پہلے سوکڑے تھے اس نے ایک عبر اچھکا کر اس کی طرف دیکھا تھا جبکہ وہ ایسے واپس اپنے جلاد روپ میں آتے دیکھ جلدی سے سمبلا تھا وہ خجل ہو کر سر جھکا گیا تم چلو میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں اپنے مقصود سرد وہ سپاٹ لہجے میں حکم دیتے اس نے جانے کا بولا جبکہ اتنے ہلکے میں جان بکشی ہوئی جانے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا برنہ اس سر پھرے کا کیا پتا تھا چھوٹی سی بات پر نوکری سے فارغ کر دیتا ایسے وہاں سے جانی میں ہی اپنی آفیات جانی تھی جبکہ دوبارہ سے فون کی طرف متواجہ جہاں سے اب پھر بھی بھرپور ناراضگی کا اظہار کیا جارہا تھا اچھا ٹھہرے بات سنیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا آپ مجھ سے ناراض ہیں اور بات نہیں کرو گی لیکن آپ تو مجھ سے بات کر رہے ہو اس کا مطلب آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو صحیح کہہ رہا ہوں نا میں اسے اپنی باتوں میں لینا چاہا نہیں میں یہ بات صرف اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو سکے میں آپ سے ناراض ہوں ویانا جب آپ گھر آئیں گے پھر بات ہی نہیں کروں گی اسے اس کی بات سن کر سر ہلایا جیسے وہ اس سے سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گیا ہوں اچھا چلے پہلے وجہ بتائے کہ میرا بچہ مجھ سے ناراض کیوں ہے میں آپ سے اس لئے ناراض ہوں کیونکہ آپ کراچی میٹنگ کے لئے گئے تھے اور وہیں سے سیدھا دوبائی چلے گئے نہ جانے سے پہلے مجھ سے نہ ملنے آئے اور نہ ہی مجھے فون کیا اسے اپنا مو پھلا کر کہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ اس کی معصوم سی بات پر مسکر آیا تھا یہ تو بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے مجھے سچ میں آپ کو بتا کر آنا چاہیے تھا اچھا آئندہ میں خیال رکھوں گا اس بات کا لیکن ابھی کے لئے سلح کوئی راستہ نہیں نکل سکتا اس بارے میں بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے اگر اس سے انگر کو تھوڑا لمبا کچھا تھا آپ میری لئے دوبائی سے اچھے اچھے گفٹس اور دھیر ساری چکریٹس لے کر آئیں گے اس نے اتران کر کہا اوکی ڈن اس نے فورین سے ہامی بھری تھی اس کے لئے یہی کافی تھا کہ وہ اتنی جلدی مان رہی تھی اور چیزوں کو کیا تھا اگر وہ واسم شاہ سے اس کی جان بھی مانگتی تو وہ اس کی ہتیلی پر رکھ دیتا دوسری طرف خوامو خوش ہو کر اس نے یاہو کا نارہ لگایا تھا اچھا گڑیا میں آپ سے بات میں بات کروں گا ابھی مجھے میٹنگ کے لئے دیر ہو رہی ہے اسے خوش رہنے کی ہدایت کرتا وہ فون بند کرتا اندر کی طرف بڑا تھا جہاں میٹنگ میں اس کا انتظار ہو رہا تھا لاہور مینار پاکستان جیسے یادگار پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا وہاں آئی پی کے طرف سے بہت بڑے پیمانی پر جلسے کا انتظام کیا گیا تھا مینار پاکستان کی طرف آتی مین شہر راہو کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا تھا صرف دو راستے کھلے تھے جہاں سے لوگ اندر اور باہر جا سکتے تھے وہاں پر بھی آرمی کو تینات کیا گیا تھا ہر طرف پارٹی کے بڑے بڑے بینر لگے گئے تھے جن پر سردار زارب شاہ کی تصویریں تھی جبکہ وہ آنے والے افراد کے ساتھ ہاتھ میں آئی پی کے جھنڈے موجود تھے مینار پاکستان کے بالکل سامنے ایک خوبصورت سا سٹیج تیار کیا گیا تھا جائے سے عوام نے کھتاب کرنا تھا وہاں بہت سے میڈیا کے اہلکار پر موجود تھے جو اپنی کیمرے اور سپیکر سیٹ کر رہے تھے کیونکہ جلسہ ملک بھر میں لائف دکھایا جانا تھا تقریبا پنجاب کی پوری یوت ہی زارب کے ساتھ تھی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں موجود افراد میں آدھی سے زیادہ حصہ نوجوان نسل پر مشتمل تھا اور وہ وقت بھی آ گیا جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا مینار پاکستان کے انٹرینس کے پاس کتار و در کتار گاڑی آ کر رکھی تھی جن میں سے سب سے پہلے کھان باہر نکلا تھا اور آس پاس کیا اچھے سے جائزہ لیتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا جس سے زارب شاہ اپنے پورے جاہ وہ جلال کے ساتھ باہر نکلا تھا جس سے دیکھتے ہی ہوا میں ایک طوفان بتمیزی پیدا ہوا تھا ہر طرف سرداز زارب شاہ زندہ بات کے نارے لگائے جا رہے تھے گارڈز نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا وہ گارڈز کے حلقے میں سٹیج کی طرف بڑھا تھا جہاں اس کی پارٹی کے کچھ سینئر ممبر بھی موجود تھے اس نے سٹیج پر چڑھتے ہی اپنا دائے ہاتھ ہلا کر سب کو سلام کیا تھا جس کا پرجوش طریقے سے جواب دیا گیا تھا پہلے عوام سے وہاں موجود دوسرے ممبر نے خطاب کیا اور اس کے بعد اس کی باری آئی تھی اسے سپیکر ہاتھ میں لیتے ایک بار پھر سب سے پہلے سلام کیا جس کا جواب دیتے ہوئے عوام کے چہرے پر خوشی دی دنی تھی اور وہ اس وقت اسٹیج کے بلکل درمیان میں تھا اور اس کے بلکل پیچھے دائے طرف تھوڑے فاصلے پر کھان کھڑا تھا جو چوک انہ ساتھ پاس نظرے دوڑا رہا تھا جبکہ اسٹیج کے چاروں طرف اس کے اپنے گارڈز کی ساتھ آرمی کے آفسیسر بھی تینات دے جب اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں بات کا آگاز کیا جیسا کہ ہماری سینئرز نے آپ سب سے خطاب کیا اور ہماری تعریف کی ہم اقتدار میں آ کر بہت سے ترقیہ کام سر انجام دیں گے بے شکے سب ہماری لیے قابل اعترام ہیں انہوں نے ہماری تعریف کی جس کے لیے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اسے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اپنے سینئرز کی طرف دیکھا تھا لیکن ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم جہاں آپ سے کوئی بھی بڑے بڑے دعوے یا وعدے وہ عید نہیں آئے کے اتنے سالوں میں ہم مہنگائی ختم کر دیں گے یا پھر اتنے عرصے میں بجلی کا بہران ختم ہوگا یا پھر ہم کتنی سڑکے ہسپتال اور تعلیمی ارادے بنائیں گے ہماری کاردگی آپ کو ہماری حکومت کے اقتداد میں آنے کے بعد ہی پتا چلے گی ہم آپ میں سے کسی کو بھی بس ایسی امید کا سرا نہیں تھوانا چاہتے ہیں جسے بعد میں ہم پورا نہ کر سکیں اور ہماری وجہ سے کسی کی دل آزادی ہو اس لئے ہمیں ووٹ دینا ہے یا نہیں یہ سرا سرا آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی بس اس پیکر سے اُبھرتی اس کی گھنبیر آواز خوبصورت آواز پوری میدان میں گونج رہی تھی اس کے مو سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وہاں موجود بھیڑ کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا عورتہ اور بچوں کے ساتھ ساتھ وہاں موجود مرد حضرات بھی محبوط ہو کر اس وجہہ مرد کو دیکھ رہے تھے جو ظاہر سے ہی نہیں باطن سے بھی خوبصورت تھا دوسرے طرف ہے ویلی کی خوبصورت ہال میں جہاں گھر کے سبھی افراد جمعا تھے سوائے واسم کے پچاس انچ کی بڑی لیڈیز پر لائیو اسے دیکھ رہے تھے امہ سائی تو یہی سے اس کے صدقے بار رہی تھی جبکہ اپنے اتنے مضبوط وجہہ پودے کو ٹی وی پر دیکھتے دادا سائی کا سینہ فقر سے چوڑا ہو رہا تھا اسے اپنی تقریر کے آخری الفاظ کہتے تھوڑا آگے ہو کر ایک بار پھر سے دایا ہاتھی لائے تھا بس یہی وہ وقت تھا جب اسے اپنے بائے بازوں میں لوہی کی کوئی کرم سلاں گستی ہوئی محسوس ہوئی تھی درد کی شدرت کی وجہ سے سپیکر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے کہیں اس کے قدموں میں گر گیا خان فوراں سے آگے بڑھا اور اسے اپنے اثار ملے تھے خود اس کے آگے کھڑا ہو گیا زاریپ نے اپنا دایا ہاتھ اپنے زخم پر رکھ کر جیسے کھونٹ رکھنے کی کوشش کی جو بہت تیزی سے بہرا تھا گولی کی آواز سن کر آواز میں ہر طرف افرا تفریح اور بھگ دڑ مچ گئی لوگوں نے گھبرا کر بھاگنا شروع کر دیا وہاں تینات افسر صورت حال پر کابو پانی کی پوری کوشش کر رہے تھے جبکہ میڈیا والوں نے الگ سے شور مچایا ہوا تھا خان اسے گارٹس کے حلقے میں لے کر راستہ بناتا ہوا ہسپتال لیک کے لئے نکلا تھا جس پر خون زیادہ بہنچانے کی وجہ سے اب گنودگی چھا رہی تھی تو ناظرین نے آپ کو بتاتے چلے کہ سردار جھائیدر شاہ جو اپنے وقت کے جانے مانے سیاست دانے ان کے پوتے اور آئی پی کے نئے امیدوار جو اپنی علاقے کی سردار بھی ہیں جلسے کے دورانے ان پر جان لے وہ حملہ کیا گیا ہے ہمارے ذریعے کے مطابق انہیں اپنے بائیں ہاتھ کے بازوں میں گولی لگی ہیں گھر والے جو اس کے سارے صورتحال سے پریشان ہو چکے تھے زارون تو باقاعدہ بار بار زاریب کا فون ملا رہا تھا کچھ جو کہ کچھ رسپونس نہیں کر رہا تھا کچھ گزر گرنے کی آواز پر پیچھے متوجہ ہوئے تھے اب یہاں جو سب کو ایک کٹا بیٹے دیکھ چائے اور ناشتے کا انتظام کرنے گئی تھی واپس آتے ہوئے اس کی سماعت میں اینکر کے آخری الفاظ پڑے تھے جس میں وہ زاریب کو گولی لگنے کے بارے میں بتا رہا تھا جس سے یہ بات پر ارداش نہیں ہوئی تھی وہ لہرہ کر زمین بوس ہوئی تھی زرمینے ابریش سمیت زارون بھی اس کی طرف دوڑے تھے حویلی میں جہاں کچھ دیر پہلے خوشیوں اور کہکوں کا راشتہ اب ہر طرف گم اور پریشانی کا عالم تھا کھان ایمرجنسی میں اسے قریبی ہسپتہ لے آیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر فوراں سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا آخر کون نہیں جانتا تھا زاریب شاہ کو بس سیاست کا دنیا کا ایک اُبھرتا ہوا ستارہ تھا ڈاکٹرز نے آپریٹ کر کے بازو سے گولی نکال دی تھی جبکہ کھون زیادہ بہت جانے کی وجہ سے اسے کھون کی دو بوتلے لگائی گئی تھی ویسے تو وہ خطرے سے باہر تھا لیکن فیلحال دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا خان کی ارمرگان شاہ سے بھی بات ہو چکی تھی وہ لوگ بس پہنچنے ہی والے تھے دوسری طرف زاریب شاہ کو گولی لگنے والی خبر نے اوام میں تہلکہ مچا دیا تھا ایسا لگ رہا تھا جسے پورا پاکستانی لاہور کی سڑکوں پر نکل آیا ہو ہر طرف دھرنا دنگے فساد جاری تھے سردار زاریب شاہ زندہ بات کے ناری لگ رہے تھے صرف چند گھنٹوں میں پورے لاہور کا نقشہ بدل گیا تھا اور اس پر حملہ کرنے والے اناصر کے خلاف فوری کاروائی کی اپیل کی جاری تھی جس پر پنچاب حکومت نے فورن ایکشن لیتے کیس کی مکمل جانچ پرطال کی یقین دعا نہیں کروائی تھی جس کے ذمہ داری خود وزیر آلہ پنچاب نے اٹھائی تھی تب جا کر کہیں معاملہ تھوڑا تھنڈا ہوا تھا مگر مکمل طور پر بند نہیں ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جب تک زاریب شاہ کے صحیح سلامت ہونے کی قبر نہیں مل جاتی وہ دھرنا بند نہیں کریں گے اس حادثے پر عوام کا رییکشن دیکھتے ہوئے ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ سردار زاریب شاہ یہ الیکشن لڑے بگیر ہی جیت چکا تھا دادہ سائیں بے چینی سے ہسپتال کے اندر داکل ہوئے تھے اپنے لارلے پوتے کے پاس پہنچنے کی چاہت نے اس عمر میں بھی ان کی بڑی ہڈیوں میں طاقت بھر دی تھی کہ وہ ارمگان شاہ اور موسیٰ شاہ کا انتظار کیے بگیر خود ہی زاریب کے وارڈ تک پہنچ چکے تھے جس کا اتھا پتہ خان پہلے ہی فون پر بتا چکا تھا ان کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی آ گئے تھے اور آتے ہی سب سے پہلے خان کی کلاس لگی تھی شہیر خان ہمیں کم زکم آپ سے یہ بات کی امید نہیں تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی تکلیف ہمارے پوتے تک کیسے پہنچ گئی اس کے سامنے آتے ہی وہ برہمی سے گویا ہوئے تھے آج بہت عرصے بعد ان کے اندر وہی سرداروں والا گصہ اور جلال ابرا کر باہر آیا تھا جو کبھی ان کی شخصیت کا خاصہ ہوتا تھا شاہ سائی وہ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا ہمیں بس ایک بات بتا دے آپ ان کی مکمل حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں یا ہم ان کے لیے کوئی اور انتظام کر لے جبکہ وہ شرمندیکی سے سر جھکا گیا اور جو کہ سر کے ساتھ ہی بولا تھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کچھ ہوگا سردار سائی تک پہنچنے والی یہ ہر تکلیف کو پہلے اس شہیر خان کی لاش کے ساتھ گزنا ہوگا وہ اس کے بعد پر مطمئن ہوئے تھے یا نہیں لیکن ہاں ہمیں سردارت زاریب کی روم کی طرف ضرور بڑھ گئے تھے ان کے پیچھے موسیٰ بھی چلے گئے تھے جبکہ المکان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رک کرتا سلی دی انشاءاللہ جنرل سب ٹھیک ہو جائے گا وہ مسکرا کر بولے آرہا کے بڑھ گئے پیچھے وہ مسکرا بھی نہ سکیا کیونکہ گلتی تو اس سے ہوئی تھی اور یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی رائیت جو اسے ملی ہے وہ صرف اس کے باپ اور خاندان کی وجہ سے جو شاہ خاندان کے برسوں سے وفادار تھے ورنہ حیدر شاہ اپنے پوتی کے معاملے میں ذرا بھی کوئی بھی کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کرتے تھے دادا سائی کے ساتھ جب وہ دونوں اندر داکھل ہوئے تو وہ ہوش میں تھا بس اپنی بند آکے کر رکھی تھی دادا سائی نے ایک نظر اپنے خبر پوتی کی طرف دیکھا تھا جس میں ان کی جان بستی تھی جس کی سرک و سفید رنگت میں بھلکی سی زردیاں گھولی ہوئی تھی کالے بال جی نے خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا اب بے پرواہ سے اس کے کشیدہ پیشانی پر بکرے ہوئے تھے وہ اس وقت اپنے ہی کالے سوٹ میں ملبوس تھا کیونکہ اس دن ہسپتال کے کپڑے پہنے سے انکار کر دیا تھا بس کوٹ اتار دیا تھا اور بازو کے کپڑے کو کٹ کر کے اوپر پٹی کی گئی تھی جبکہ دوسرے بازو کی کوہنیت تک فولڈ کر رکھا تھا اس بکری حالت میں بھی نظر لگ جانے کے حد تک پیارہ لگ رہا تھا باغے بڑے اور پاس جاتے جھک کر اس کی پیشانی پر شفقت بھرا بوسا دیا اس کے انعابی لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہت درائی اس نے ہائیستہ سے اپنے آنکھیں کھولی کیسا ہے مارا بچہ انہوں نے محبت سے پوچھا تھا ان کے لہجے میں اس کے لئے فکر ہی فکر نمائی دی ہم اب ٹھیک ہے دادہ سائی اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انہیں تسلی بکش جواب دیا ہم نے کتنی بار بولا ہے اپنا خیال رکھا کرے جب ایسی جگہوں پر جائے مکمل احتیاط تدابیر کر کے جائے لیکن آپ ہماری بات نہیں سنتے ہمارے دشمنوں کو کوئی کمی تو نہیں تو پھر آپ ایسی لا پرواہی کیسے کر سکتے ہیں پر وہ دونوں بھی اس سے خفا دے دادہ سائی ہم مکمل انتظام کر کر ہی کہتے بس قسمت میں یہ چوٹل کی تھی ہلتوں لگ گئی اسے مسکران کر جیسے ان تینوں کو منانا چاہا تھا جو تھوڑی تگو دو کے بعد مان بھی گئے تھے اس کے بعد اس کے گھر جانے کی رٹ لگا لی جبکہ ڈاکٹرز نے اسے ایک دن اور ہسپتال میں گزارنے کی تجویش دی دی لیکن اس نے یہ کہنے ہوتے اب ہم مکمل ٹھیک ہیں رکنے سے انکار کر دیا اور دادہ سائی کو اس کی بات ماننے میں ہی بنی تھی وہ جانتے تھے اس نے بول دیا تو اب وہ نہیں رکے گا کیونکہ اسے بچپن سے ہی ہسپتال اور اس میں موجود دوائیوں کی سمیل سے خار تھی وہ لوگ ہسپتال سے سیدھا حویلی کے لیے نکلے تھے راستے میں اسے خان نے شہیر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا جس پر اس نے ایک ویڈیو کی ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ حملہ اس کے کسی پرانے دشمن نے کیا ہے وہ خود ہی اسے نہیں پٹ لے گا ان سے یہ دھرنا وغیرہ رکنے کی اپیل بھی کی تھی وہ ان کی اتنے پیار اور محبت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا جسے دیکھتے ہی اب وہم بھی خوشی کی لہک لہر دوڑ گئی تھی اور ایک دو گھنٹوں میں ہی شہر کی فضا پھر سے پرسکون ہو گئی تھی جس پر پنجاب حکومت نے سکھ کا ساس دیا تھا زارب شاہ کو پرسنلی فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ حال حوال بھی پوچھا تھا کیسے بچ گیا وہ کتنا اچھا موقع تھا اسے راستے سے ہٹانے کا تم نے وہ ضائع کر دیا اس نے گھرنا کر کہا تھا جبکہ اس کے سامنے کھڑا شخص تو تھر تھر کام پر آتا شاید وہ اس درندے کی درندگی سے واقف تھا اسی لئے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گرا تھا پلیس سر مجھے معاف کر دے میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی لیکن جب میں نے اس کا نشانہ لیا تو اس نے اپنی پوزیشن ہی چینج کر لی اور جو گولی اس کے سینے پر لگنی تھی وہ بازو پر لگ گئی اس سے روتے ہوئے بتایا تھا پلیس مجھے ایک موقع دیں اس بار وہ نہیں بچے گا اتنا ہی آسان ہوتا ہے اسے مارنا تو میں کب کا اسے ختم کر چکا ہوتا تو میں بھی جانتے نہیں ہوں اسے وہ سردار زارب شاہ ہے اوپر سے جتنا نرم کھو اور رحم دل دکھتا ہے اندر سے وہ مجھ سے بھی بڑا درندہ ہے وہ اپنی دشمنوں کو دوسرا موقع نہیں دیتا خود پروار کرنے کا ابھی تک اس نے تمہیں ڈھوننے کے لیے اپنی کئی بندے لگا دیا ہوں گے اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو ہم خود بھی بڑواد ہو جاؤں گا اس نے کہتے ہوئے صفاقیت سے اس کے سر پر نشانہ لیا تھا گول اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی وہ جھٹکے سے زمین پر گرا دا کھس کھم جہاں پانک وہ زہر خندسہ مسکر آیا دا اسے ایسے گائب کرو جیسے روئے زمین پر یہ کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو اپنے دوسرے آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا بولا دا اسے جیسے ہی پتا چلا کہ زاری پر حملہ ہوائے اس نے واپسی کے لیے ارجن فلائٹ بک کروائی دی کیونکہ وہاں زارون سے اسے سب کچھ اکیلی سماننا مشکل ہو رہا تھا جو کہ دو گھنٹی کے بعد ملی تھی اسی لیے اسے واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی تقریباً رات کے سات بجے اس نے لاہور ائرپورٹ پر قدم رکے تھے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گاڑی ائرپورٹ کے پارکنگ میں کھڑی تھی اپنے پی اے کو اس نے وہی سے روانہ کر دیا جبکہ خود اس کا رک اسپدار کی جانب تھا لیکن آدھے راستے میں ہی اسے زارون کا میسج ملا کہ زارب زد کر کے ڈسٹاج لے کر حویلی جا چکا ہے تو اس نے راستے میں کہیں رکنے کی بجائے حویلی جانے کا فیصلہ کیا راستہ سنسان ہونے کی وجہ سے جہاں اکہ دکہ ہی گاڑیاں روا تھی اسے گاڑی کی سپیٹ کافی تیز کر رکھی تھی تاکہ جلزہ جل حویلی پہنچ سکے وہ اپنی دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا جب اس کے سامنے ایک دم سے کوئی وجود آیا تھا اسے فوراں بریک لگائی لیکن اسپیٹ تیز ہونے کی وجہ سے پھر بھی سامنے والی سے ٹکر کر گئی وہ وجود سڑک پر اوندے مو گراتا جو وہ پہلے ہی پریشان تھا اس نئی آفتہ پر بھونچکا کر رہ گیا ساتھی اس کا ازلی گصہ آدھ آیا تھا وہ گاڑی سے باہ نکلا اور بینہ کچھ دیکھے ہی بولنا شروع ہو چکا تھا یہ کون بتمیز ہے جو راستہ دیکھ کر نہیں چل سکتے مرنے کے لئے میری ہی گاڑی ملی تھی مہترمہ اب اٹھیں گی یہ ساری راتہ سے ہی سجدے میں پڑے رہنے کا ارادہ ہے بس کے کپڑوں سے پتا لگا چکا تھا سامنے سنفے مخالف ہے اس لئے اپنے لہجے میں تھوڑی لچاکت لاتے ہوئے بولا جبکہ دوسری طرف خاموش صرف خاموش ہی تھی اس کے مسلسل خاموش ہی اور حرکت نہ کرنے پر اب ندارت اب اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اس نے ایک ہاتھ سے اس کے کندے کو زور سے ہلایا تو وہ کوئی اور حرکت نہ کرنے پر اس کا رکھ پولتا تھا وہ جب سے ہوش میں آئی تھی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے صرف زاریب کے باز جانے کی ضد کری تھی زرمینے اور عبری سے اسے سمحالنا مشکل ہو رہا تھا وہ سمحال بھی کیا رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی رونے کا شگل فرما رہی تھی ازمار نجمہ بیگم تو امہ سائی کے پاس تھی جن کی طبیعت یہ سب کچھ دے کر چانہ کی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر کو حویلی بلانا پڑا جس نے انہیں سکون انجیکشن لگایا تھا دادا سائی کے ساتھ علمگان اور موسیٰ شاہ تو اسی وقت لاہور کے لئے نکل گئے تھے پچھ زارون پر ان سب کو سمالنے کی ذمہ داری تھی اس نے واسم کو بھی فون کر کے ساری سورہتے حال سے آگا کر دیا جس نے جلد پہنچنے کی یقین دوہانی کروائی تھی جبکہ اس کے چھپنا ہوتے دیکھ وہ امہ سائی کے کمرے سے بڑی امہ اس ماں بیگم کو بلالایا تھا جنہوں نے آتے ہی اسے سینے سے لگایا تھا کیا ہو گیا ہے بیا آپ تو میری سمجھدار بیٹی ہیں پھر ایسے کیوں ریاکٹ کر رہی ہیں بڑی ماں وہ زاری بلالا وہ صحیح سے بات مکمل کی بینا پھر سے رونا سٹارٹ کر چکی تھی کچھ نہیں ہوا ہے انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری آپ کے بڑے بابا سے بات ہوئی ہے وہ ابھی بلکل ٹھیک ہے بلکہ کچھ ہی دیر میں گھر بھی پہنچنے والے ہیں آپ سچ کہہ رہی ہیں بڑی ماما لالا ٹھیک ہے جی میری بجان میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں بلکہ اب جب تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا وہ مسکران کر بولی تھی چلے جب تک آپ کے لالا آتے ہیں اپنا حلیہ درست کر لیں کیا ایسے روتے ہوئے ویلکم کری گی ان کا چلے اٹھے فریش ہو کر آئے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسا دیتے اسے واش روم بھیجا تھا اس کے جانے کے بعد ان کی توجہ زرمینے اور عبریش کی طرف گئی تھی اور آپ دونوں بجائے اس کے خیال رکھنے کے انہیں چپ کروائے ساتھ خود بھی رو رہی تھی انہوں نے ان دونوں کو مسنوئی گھوری سے نواز دے محبت بھری ڈانٹ پلائی تھی یہ کیا زرہ اچھے سے ڈانٹے ماما ان چوڑے لو کو کب سے رو رو کر بیا سے زیادہ پریشان کیا ہوا تھا میں کب سے انہیں چپ کروارا تھا مگر ما جانے اگر کسی نے میری بات کا سر لیا ہوں زارو نے مو بنا کر ان کی شکایت لگائی تھی جسے جبکہ اس کے ایسے مو بنانے پر وہ تینوں مسکرائی تھی بری باتیں بیٹا بھائی کو ایسے تنگ نہیں کرتے انہوں نے ان کی دونوں کو سمجھاتے ہوئے اس کے لیے محبت سے اپنی باہیں باہن کی جن میں سماتے ہوئے اسے ان دونوں کو زبان چڑھائی تھی اب مو بنانے کی باری ان دونوں کی تھی جسے دیکھتے بڑی ماہ ہستے ہوئے ان کو بھی سینے سے لگایا تھا جب اس نے اس کا رک پلٹا تو وہ ہوش ہوا سے بیگانا تھی اسے کوئی چوٹ لگی تھی یا نہیں یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا کیونکہ اس کا چہرہ ہجاب سے بلکل کور تھا بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو فیلحال بنتی اور اس نے اوپر بلیک شال اوڈ رکی تھی اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو بے ہوشی کے عالم میں اس کے سینے سے لگا رکی تھی جسے وہ اس کے لیے بہت اہم اسے ہلکے سے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائیں لیکن وہ بلکل بے سوت پڑی تھی اس نے اس نئی مسئیبت پر کوفت سے سر جھٹکا تھا وہ جل سے جل حویلی پہنچنا چاہتا تھا لیکن اسے اس حالت میں یارو مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اسے اور کسی بڑے اسپتان لے جا سکتا تھا کیونکہ جتنا اس کا نام تھا اگر میڈیا کو ذرا سے بھی بھنک لگ جاتی تو بڑا سکینڈل بن جاتا تھا اسے اپنی پرواہ بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ وہ دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا تھا لیکن اس سب میں وہ بیچاری لڑکی ضرور بدنام ہو جاتی اور وہ اپنی وجہ سے کسی کی عزت خراب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اسے سر جھٹکتے ہوئے اسے اپنے باہو میں اٹھایا اور لیک جا کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا احتیاط سے سیلٹ بیلٹ بانتے ہوئے دروازہ بن کیا گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے واپس شہر کا رکھ گیا تھا تاکہ کسی اچھے کلینک سے اس کا چیک اپ کروا سکیں وہ سب لاؤنج میں کھٹے بیٹھے ان کے آنک انتظار کر رہی تھی سوائے اممہ سائی کی کیونکہ ان کی طبیت ٹھیک نہیں تھی وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی ابھیہا کی نظریں مسلسل حویری کے تروازے پٹکی تھی جب باہر گاڑی رکنے کی آواز آئیں وہ بیچینی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک ہی ساتھ حویلی میں داخل ہوئے سب سے آگے دادا سائی ان کے ساتھ ہی زاریب چلا آرہا تھا پیچھے موس اور ارمگان شاہ تھے جبکہ کھان باہر ہی رک گیا تھا وہ بھاگ کر اس کے کشیدہ سینے کی حصہ بنی اور نہ چاہتے ہوئے بھی زاروں کتار رونا شروع کر گئے جبکہ اپنی جان سے پیاری بہن کو ایسے روتے دیکھ وہ تو تڑپ ہی گیا تھا اتنا درد تو گولی لگتے وقت اسے محسوس نہیں ہوا تھا جتنا ایسے روتے دیکھ تکلیف ہو رہی تھی اسے اپنے سینے میں بھیجے سر پر ہونٹ رکھے تھے لیکن کچھ دیر بعد جب اس نے رونا بننا کیا تو اسے زبردستی خود سے الگ کرتے اس کا چہر اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے حصو پوچھے کیا ہو گیا ہے بیا ایسے کیوں رو رہی آپ اچھے سے جانتی ہے نا کہ ہم آنکھ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے تو کیوں رو رہی ہے ہمیں تکلیف دے رہی ہے آپ کو گولی لگی ہے کتنا درد ہوا ہوگا نا وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی اس کو دوبارہ روتے دے کب زہرہ زر اور عبرش کے آنکھوں میں بھی آسو آگئے جبکہ ان کی پیار کو دیکھتے سب بڑوں کے آنکھیں بھی نم تھی جو ایک دوسری کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ اب تکلیف ہو رہی ہے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی بات مکمل کرتے اسے پلکوں پر اٹکے آسو اپنے ہوتوں سے چھنتے اس کی سبیہ پیشانی پر بوسا دیتے ایک بار پھر سے سینی سے لگایا تھا جب اس کی نظر روتی ہوئی زر اور عبرش پر پڑی تھی انہیں ایک ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلائیا تھا کیونکہ وہ دونوں بھی اسے بلکل ابھیہ کی طرح ہی عزیز تھی جس پر زرمینے تو فوراں سے اس کے پاس آگئی جس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے بھی اپنے پاس لگایا تھا لیکن عبرش ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑی تھی کیونکہ اسے زاریب سے ڈر لگتا تھا اسی لئے اس کے پاس جانے سے ہچکی چاہ رہی تھی پھر ابھیہ کے بلانے پر آگے بڑی تھی لیکن ان کے پاس پہنچ کر کچھ فاصلے پر رکھ گئی تھی جبکہ اس کی ہچکی چاہت کو دیکھتے ہیں ہوئے زاریب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بینہ کچھ کہے آگے بڑھ گیا پھر باری باری سب سے ملا تھا زارون تو اس سے الگ ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر اس کی طبیعت کا احساس کرتے وہ دادہ سائی نے سب کو اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ کیا تھا ویسے بھی رات پہلے ہی بہت ہو چکی تھی اور زاریب کو آرام کی ضرورت تھی جب اس کی آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو کسی بستر پر پایا تھا پھر آس پاس ناؤزر دوڑائی تو ایک طرف سوفے پر انتہائی خوبصورت مرد بیٹھے دیکھا جس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی پتہ نہیں جاگ رہا تھا یا سو رہا ہے اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں لگا پائی اپنے سامنے انجان مرد کو دیکھتے ہیں وہ ایک جھٹکی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پریشان نظروں سے اس جگہ کو دیکھنے لگی جو کہ کسی ہسپٹال کا کمرہ لگ رہا تھا پھر آنستہ اس سے سب یاد آ گیا کہ کیسے اس نے سارا دین مختلف جگہ پر انٹرویو دیئے تھے ہر طرف ناکامی کے بعد جب شام کو پیدل گھر جا رہی تھی کیونکہ اس کے قرائے کے لیے پیسے موجود نہیں تھی اسے چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تھی کہ اندھیرہ ہو گیا تھا وہ اپنی دھیان میں چل رہی تھی کہ سامنے سے ہاتھی گاڑی کو دیکھ نہ سکے اور اس سے ٹکرا گئی پسیدھی سڑک پر گریئے اس کے بعد اس کا دماغ اندھیروں میں ہی کھو گیا بعد میں کیا وہا اور یہاں تک کیسے پہنچی اسے کچھ یاد نہیں تھا ابھی بھی اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا بے ساکتہ اس نے اپنی دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے تھے پھر اس نے اپنی فائل کا خیال آیا جس میں اس کے تمام ڈاکیومنٹس اگر وہ کبھی کھو جاتے تو کبھی نوکری نہ ملتی پھر وہ اپنی بیمار ماں کا علاج کیسے کر باتی یہ سوچاتے ہی اس کے آنکھیں آنسوں سے لبا لب بھر گئی اس نے اپنے پاس دیکھا وہ فائل اپنے سرحانی سائٹ ٹیبل پر پڑی مل گئی اسے فوراں اٹھا تھے اس نے کھول کر ڈاکیومنٹس چیک کیے تھے اور انہیں صحیح سلامت پاتے مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا ان سب میں وہ بھولی چکی تھی کہ انجان جگہ پر ہے اور وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے جو اس کی ایک کی خرکت پر بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا واسم جس نے تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ دیر کے لئے آنکھیں بن کی تھی اس کی آہٹ پاتے ہی فاران اٹھ کھڑا ہو گیا اور اپنے سر ہاتھ رکے دیکھ ڈاکٹر کو بلانے لگوالا تھا اسے اگدم سے کسی چیز کے لئے پریشان ہوتے وہ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کو دیکھ رہا تھا بلا شبہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی جس میں کوئی بھی آسانی سے ڈک جائے پھر اسے کچھ جھونتے اور مطلوبہ چیز مل جانے پر مسکراتے دیکھا اور اس کے مسکرات بھی اس کی طرح بہت پیاری تھی وہ اس کی چہرے کے ایکسپریشن بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا وہ اسے شہر کے ایک کلینک میں لے آیا تھا جو کہ ایک چھوٹی سے ہسپٹل کی طرز پر بناوا تھا جس کا علاج کرنے سے پہلے ڈاکٹر نے اس سے اس کا رشتہ پچھاتا جسے اس نے اپنی کزن کی حیثیت سے مطارف کروایا تھا اور راستے میں اچانک گر کے بےہوش ہونے کا بتایا تھا جبکہ ایکسیڈنٹ والی بات وہ گول کر گیا ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور اس سے زیادہ چھوٹنے ہی آئی تھی بس ماتے پر ہلکی سے خلاشی تھی جو سڑک پر گرنے کی وجہ سے آئی تھی ڈاکٹر نے اس کی بےہوشی کی وجہ بہت زیادہ ٹینشن اور کھڑاک کی کمی بتائی اور اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کی ہدایت کرتے کچھ میٹائمنس لگ دی ساتھ ڈرابز بھی لگا دی تھی جبکہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت بہت بزار ہو کر سن رہا تھا اور دل میں اس وقت کو گوس رہا تھا جب یہ مفت کی مسئبت اس کی گلے پڑی اسے ہاتھ کی اشارے سے ڈاکٹر کو مزید بولنے سے بنا گیا جبکہ اس کے چہرے کی بزاریت بلکل واضح دی اسے ہوش کب تک آئے گا ڈاکٹر نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر اپنی کزن کی کنڈیشن سن کر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ وہ ان سب سے بہت بزار نظر آ رہا تھا جیسے کسی مجبوری کے تحت یہاں بیٹھا ہو بس ابھی کچھ دیر میں ہی وہ ڈاکٹر کی بات پوری سننے بھی گہری اٹھ کر باہر آ گیا لیکن وہاں بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی وہ سفر اسے اتنا تھک چکا تھا کہ اب کچھ دیر آرام چاہتا تھا اسی لئے اس روم کی طرف بڑھ گیا جہاں اس لڑکی کو ڈراؤپ لگی تھی وہاں اس کے ساتھ ایک نرس موجود تھی جو اسے دیکھتے ہی بہا نکل گئی تھی شاید ان دونوں کے رشتے کو کچھ اور ہی سمجھی تھی ان کی پرائیویسی کا خیال کرتی چلی گئی وہ نفی میں سر ہلاتے وہاں موجود سنگل سوفی پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی جو تھکاوت کی وجہ سے اب جل رہی تھی محلو محترمہ اگر اپنے چوچلوں سے فرصت مل گئی ہو تو اپنے آس پاس بھی دھیان دے جہاں آپ کے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا وہ اس کے آواز سن کر جیسے ہوش میں آئی تھی اور اسے دیکھنے لگی اس نے بہت گوھر سے اس کی نیلی سمندر جیسے آنکھوں کو دکھاتا جن میں تھکاوت کی وجہ سے سرکی اتری ہوئی تھی اور اسے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر لگا لیکن پھر سامنے والے کی بگڑتے موڑک دیکھ کر فورے نظروں کا زاویہ بدل گئی یہ رہی آپ کی دوائی کی لسٹ ہسپیٹل کا بل میں نے پیک کر دیا ہے جاتے ہوئے ڈاکٹر سے ضرور مل کر جائیے گا اسے ایک کاغذ کی پرچیز تقریباً پھیکنے کے انداز میں پکڑاتے وہ اپنی بات کہتے اسے کوئی بات کرنے کا موقع دیے بھی کہ دروازی کی طرف بڑھ گیا لیکن باہر جانے سے پہلے روک کر ایک نظر اسے دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور آئندہ اسپیشولی رات کے وقت راستہ دیکھ کر چلنا ہر کوئی واسم شاہ نہیں ہوتا جو ہر کسی کو اپنی گھر کی عزت کی طرح سمجھے اس لئے اپنا خیال رکھنا سیکھو اگر نہیں کر سکتی تو اکیلی گھر سے باہر نکلنا بند کر دو اور پھر پلٹ گیا جبکہ پیچھے سے اس نے تشکر بھری نظروں سے اس اجنبی کی پشت کو دیکھا جو بینہ کچھ کہے بھی اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا وہ جب تک حویلی پہنچا رات کے بارہ بچ چکے تھے حویلی کے اندھرینی بتیاں تقریباً ساری ہی بند کر دی گئی تھی اسے سیدھا کمرے میں جانے کی بجائے کچھن کا روک گیا تاکہ پانی پی سکے اپنے فون کی لائف جانائے وہ کچھن کے اندر داخل ہوا بے دھیانی میں کچھن سے نکلتی ابھیا کے ساتھ ٹکرا گیا جس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا جو وہ زاریب کے لیے لے کر جاری تھی ٹکرانی کی وجہ سے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا جس کی کچھ چھیٹیں ابھیا کے پاؤں اور کچھ واسم کے سفید کپڑوں کو داگ دار کر گئے کیونکہ اس میں حلدی ملی ہوئی تھی سوری سوری میں نے جان کچھ کو نہیں کیا حالانکہ گلتی دونوں کی تھی اور گرم دودھ گرنے سے اسے اپنی پاؤں پر بھی جلن ہو رہی تھی لیکن واسم کے گسے سے ڈرتے ہوئے اسے فوراں سے پہلے معذرت کی اسے لپ بھیچ کر بہ مشکل اپنا گسہ کنٹرول کیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زلیل ہو کر آیا تھا اوپر سے یہ سب دیکھتے اس کا گسہ سوا نے اس پر پہنچ گیا تھا لیکن وہ اپنا گسہ کم زکم ابھیا پر نہیں اتانا چاہتا تھا اس لئے بینا کچھ کہے پلٹ گیا آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا اگر بھوک لگی ہے تو میں کھانا گرم کر دوں اس کے بینا کچھ کہے پلٹنے پر اس کا خیال کرتے ہوئے ابھیا نے اس سے کھانے کا پچھا تھا جس پر وہ صرف ایک پل کے لیے رکا پھر بینا پلٹے اور بینا کوئی جواب دی اپنی کمری کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ اس کے جواب نہ دینے پر ابھیا نے پیچھے سے اس پر دو خرف بھیجے تھے بھیا تجھے بھی بھلا کیا ضرورت دی اس کھڑ اس کے مو لگنے کی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے یہ بندہ بلکل بھی ہمدردی کے لائک ہی نہیں ہے وہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھ آتے وہ واپس اندر چلی گئی تاکہ زاریب کے لیے دوبانہ دودھ گرم کر سکیں صبح ناشتے کی ٹیبل پر گھر کے سبھی افراد جمع تھے بڑی ماں نے اپنے ہاتھوں سے زاریب کے لیے سپیشل ناشتہ تیار کیا تھا جس کے ساتھ زاریب سے زیادہ زاروں نے صاف کیا تھا سب گھشکفیوں میں مصروف تھے جب اس نے آ کر سب کو مشترکہ سلام کیا تھا اور دادہ سائی کے آگے پیار لینے کیلئے چھکا جنہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ان سے پیار لے کر وہ اپنے باما اور مکان شاہ سے ملتے زاریب کے طرح بڑا اور فارمل ہو کر اس کا حال حوال پوچھا جس کا اس نے فارملی ہی جواب دیا ان سب سے فارغ ہو کر اپنی گڑیا کے پاس آیا تھا جو اسے آتا دیکھ گئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی اور مسکرانتے ہوئے اس کے گلے کا ہار بنی تھی واہ لالا آپ کب آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں وہ مسکران کر بولتے ہیں گڑیا میں رات میں آیا تھا اس وقت ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اس لئے آپ کو جگانہ مناسب نہیں سمجھا واسم نے ہلکے سے مسکرانتے سے نرم لہجے میں جواب دیا تھا جس پر اس نے بھی مسکران کر سر ہیلا ہے چھوڑیل اب مل لیا نا بھائی سے اب تھوڑی دور ہو جاؤں مجھے بھی ملنا ہے کیونکہ یہ صرف تمہارے ہی نہیں میری بھی لالا ہے ہر وقت قبضہ جمائے رکھتی ہوئے ان پر اس نے ایک سائٹ کرتے زارون واسم کے گلے ملتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس کے عبریش کو چھوڑیل بولنے پر واسم نے اسے گھوری سے نوازا تھا جس سے ڈرتے اس نے فارن کانوں کو ہاتھ لگایا تھا جبکہ اس کے ایسا کرنے پر وہ دونوں مسکرانے تھے ناشتے کے بعد واسم تو واپس واپ چلا گیا کیونکہ آج اس کی دو تین اہم میٹنگز تھی ساتھ اس نے کچھ انٹرویوز لینے تھے لیکن اسے بہت سے کام تھے جس کے لئے اس کا جانا وہاں ضروری تھا پھر بھی ابیہا نے زید کر کے اسے شام تک روک لیا تھا عبریش اور ظلمی نے کالیج چلے کی تھی کیونکہ ان کے اگزامز قریب تھے امتحان تو ابیہا کے بھی تھے لیکن زاریب کے لئے اس نے چھٹی کر لی تھی جس کے دیکھا دیکھی زارون نے بھی چھٹی کرنی چاہی لیکن اس کے تعلیمی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے بلکل بھی اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ پچھلے دو سالوں سے وہ ایک ہی کلاس میں بار بار فیل ہو رہا تھا جس کے لئے سب بڑوں سے اسے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اسی لئے سپیشل ٹویٹر کا انتظام بھی کیا گیا تھا لیکن وہ ایسی دھی تھٹی تھا کہ پاس ہونے کا نامینگ لے رہا تھا اب تو باوہ سائی اور مکان شاہ نے بھی اسے دھمکیل بھی لگائی کہ اگر وہ اس بار بھی پاس نہیں ہوا تو وہ اس کی پڑھائی چھڑوا کر موسیٰ شاہ کی نگرانی میں اس سے کھیتوں میں کام کروائیں گے جسے سنتے سے کانوں کو ہتھ لگائے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بار ضرور پاس ہوگا بس وہ اس سے کھیتوں میں کام کروانے کی باتیں نہ کرے جس پر انہوں نے اس کے ریزلٹ کے بعد نظر سانی کا بولا تھا اسے مدد طلب نظروں سے دادہ سائی اور موسیٰ شاہ کی طرف دیکھا جنہوں نے بھی صاف اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے جبکہ اس کی پتلی ہوئی حالت پر باقی گھر کے افراد بنے بمشکل اپنے کہہ کہہ روکے تھے وہ مو بناتا یونیورسٹی کے لیے تیار ہوا تھا لیکن جاتے ہوئے زاریب اور اب یہاں کو شکایتی نظروں سے دیکھنا نہیں بھولا کیونکہ ان دونوں نے ایک بار بھی اس کی حمایت نہیں کی تھی کیا ہو جاتا اگر وہ ایک دن یونی نہ جاتا تو انہیں کالیج سے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ ایگزامز کی وجہ سے آج کر ایکسٹرا کلاسز ہو رہی تھی اب رشتہ آتی اپنے کمریوں کی طرف گئی تھی آرام کرنے کیلئے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی جبکہ زر نے کچن کا رکھ کیا تھا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اسے کالیج یونی فارم چینج کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا حالانکہ انہوں نے لنچ ٹائم میں کینٹین سے کچھ ہلکا پھلکا لے کر کھایا لیا تھا لیکن زر بھوک کی بہت کچھی تھی اسی لئے وہ ہما وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی اب بھی وہ ہر کام کو پشتے پشت ڈالتے ہوئے اس نے اپنا بھوک مٹانے کا سوچا تھا جبکہ زارون اس کی واپسی کا سنتے ہوئے اس کے کمرے میں گیا تھا اسے کچھ ضروری کام تھا اسے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی اس کے بعد وہ اسے پوری حویلے میں ڈھون چکا تھا وہ اسے ملی بھی تو کہا کچھن میں وہ کیسے بھول گیا تھا یہ لڑکی کھانے میں کتنی بڑی شوقی نے اس وقت بھی وہ بریانی کے ساتھ انصاف کر رہی تھی جو دوپہر کے کھانے میں ابھیانی سپیشلی زاریب کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی ساتھی ٹیبل پر ایک پلیٹ میں کباب اور کولڈ ڈرنگز کا گلاس رکاوا تھا زارون کی رگے زرافت پھڑ گی سے کھانے میں مصرف ہو گئی وہ اپنی اس بے ذاتی پر صبر کی گھوٹ بھر کر رہ گیا یار بندہ پوچھی لیتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری طرح کسی اور کو بھی بھوک لگی ہو وہ دوستانہ انداز اپناتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہیں سامنے پڑے سپونس میں سے ایک چمچ اٹھاتے ہوئے بے تقلیفی سے اس کے پلیٹ سے ہی کھانا شروع کر چکا تھا اگر اتنی ہی بھوک لگی ہے تو وہ رہا سامنے فریچ جس میں دھیر سارا کھانا پڑھائیں گرم کر کے کھالیں نہیں تو گھر میں اتنے سارے ملازمیں کسی سے بھی کہہ دے وہ آپ کو کھانا گرم کر کے دے گی اپنی پلیٹ اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے وہ اس سے ٹکا سا جواب دیا تھا اور اگر میں کہوں کہ میں تمہاری ساتھ بیٹھ کر تمہارے ہی ہاتھ کا کھانا و کھانا چاہتا ہوں تو وہ زوم آئینے انداز اپناتے ہوئے اس کی آنکوں میں دیکھتے بولا اس کی بات پر زر کے سر پر سے گزری تھی مطلب اس نے نا سمجھی سے پچھا مطلب کہ صرف کھانے پر ہی زور رکا ہوا ہے کچھ کھانا بنانا بھی سیک لو کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے کھا کھا کر اتنی موٹی ہو گئی ہو اوپر سے کام کاج بھی کچھ نہیں آتا کون بہا کرے گا لے کر جائے گا ایسی پوہڑ اور موٹی لڑکی کو وہ بلکل کسی سیہانی بڑی اممہ کی طرح بولا تھا اس کے بعد پر ظلمینی کا موہ حیرت سے کھل گیا اس نے ایک نظر اپنے متناسب سراپے کی طرف دیکھا اور آخر میں وہ کہاں سے موٹی تھی یہاں یہ سچ تھا کہ اس نے کھانا بنانا نہیں آتا تھا لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی وہ سیک لے دی جبکہ اس کو اپنا جازہ لیتا دیکھ زارو نے اپنا ہوئے نیچلا لپ داتوں تلے دبایا تھا جب سب نے اس کی جب اس نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراہت دباتے اس کے تلو پر لگی اور سر پر بجی مطلب وہ اسے پاگل بنا رہا تھا اچھا اور آپ کا اپنے بارے میں کیا کہنے چلیں مجھے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مل ہی چاہے گا لیکن جیسے آپ کی حرکت ہے کسی میرا سائن نے بھی آپ کو اپنی بیٹی نہیں دینی اپنی بات مکمل کر دی ایک ہاتھ میں بریانی کی بلیٹ اور دوسرے میں کوڑرنگ اٹھا دی جہاں وہ جائے وہ اس کے بعد کا تانہ دیکھ کر گئی تھی کہ وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا پیچھے اس کے گلے کو اپنے ہاتھوں سے دبانی کی خواہش کو شدت سے اپنے دل میں دبا دیں کچھ سوچ کر پوری اسرار سا مسکر آیا تھا کبھی جو بادل برسے میں دیکھو تجھے آنکھیں بھر گئیں تو مجھے لگے پہلی بارش کی دعا تیرے پہلوں میں رہ لو میں خود کو پاگل کہلوں تو گم دیا خوشیاں سہلو ساتھیاں بارش ہے زور زور سے برس رہتی ایسے میں وہ بارش کی دیوانی لڑکی سب کچھ بھلائیں بارش میں بھیگتی خوشی سے جھم رہی تھی پنک شورٹ فروک وائٹ کیپری کے ساتھ وائٹ ڈوپٹا ایک شانی پلہ پروائی سے ڈالیں کمر سے نیچے کھلے لمبے بال اپنے بھیگے کبزر سرابے کو یک سر نظرانداز کی کھل کھل آ رہی تھی وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو اس وقت وہ آسمان سے اتری کوئی ہور لگ رہی تھی اچانک بھیگتے ہوئے اسے اپنی بہن کا خیال آیا اسے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ نفی میں سر ہی لائے ارے تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو ادھر آؤ اسے دور ایک شیئٹ کے نیچے کھڑی اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی نہیں میں نہیں آؤں گی آپ کو بتائیں مجھے بارش اور بجلی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے بتاؤ تمہیں کس چیز سے ڈرنے لگتا میری جان اگر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتی رہو گی تو پھر لائف کیسے انجوئی کرو گی اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے ایک بار پھر سے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں میں بارش میں بھیگے بگیر اسے دیکھ کر انجوئی کر لوں گی اس نے بھی ایک بار پھر نفی میں سر ہلاتی انکار کیا جس سے اس کے خوبصورت چہرے پر گفی سی چھاگئی تھی اسے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف سے اپنا رکھ موڑ لیا جبکہ اسے ناراض ہوتے دیکھ اب وہ پریشان ہو چکی تھی وہ اپنی بہن کو خود سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اپنے اس کمزور دل کا کیا کرتی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتا تھا وہ اپنی خیالوں میں گمتی کہ اس کے چھیک سنائی دی اس نے جب سامنے دیکھا تو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنی دونوں ہاتھوں سے دائیں پاؤں کو پکڑ رکھا تھا جبکہ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے وہ اپنی ڈر کو بھلائے فارم سے پہلے اس کی طرف بھاگی تھی کیا ہوا ہے کیسے گر گئی آپ زیادہ چھوٹ تو نہیں لگی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے پاؤں کو پکڑتے فکر مندی سے پوچھا تھا جبکہ اس کی بڑی بڑی پرکشی شاکوں میں اپنی بہن کی تکلیف کا سوچتے آنسوں آ گئے تھے ان سب کے دوران وہ خود بھی بارش میں بھیک چکی تھی جس کا اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا لیکن جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا جس پر ایک شرارتی سے مسکرار تھی اسے ساری بات سمجھا گئی پھر اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر بھیک چکے تھے اس پر ایک گفی بھری نازگنی کا ڈال کر واپس چلنے لگی کہ وہ راستے میں ہی ہائل ہو گئی اچھا ساری نا میں صرف تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی تھی اس نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ رکھتے ساری میں بولا لیکن وہ بینا جواب دیے رک موڑ گئی تھی اچھا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اب تو مجھے معاف کر دو مجھے جان ایمان پہلے جملہ آجازی سے جبکہ دوسرا شرارت سے مکمل کرتے اس سے گلے لگائے وہ جو پہلی بار معافی مانگنے پر اسے معاف کر چکی تھی مان کا نام لے کر چھیڑنے پر بلکل لال ٹماٹر کی طرح ہو گئی آپو پلیز گفی سے اس کو خود سے دور کرتے وہ اپنا رکھ موڑ گئی اس کے لہجے میں گبراہت پانسی تھی اس نے اپنا ہاتھ اپنی دل کے مقام پر رکھا ہوا تھا جو اس کے ذکر پر ہی زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا ایک ایک دم بجلی چمکی وہ بلٹ کر پھر سے اس کی سینے آ لگی لیکن اس بار کچھ الگ ہوا تھا ایک مقصوص پرفیوم کی خوشبوں محسوس کر کے اس نے فٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اوپر اس کی چہرے کی طرف دیکھا جہاں وہ اپنی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سمیٹے اسے چاہت سے دیکھے رہا تھا اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکرار تھی جبکہ اپنی بہن کی جگہ سامنے مان کو دیکھتے اس نے قسمسہ کردور ہونا چاہا لیکن تب تک وہ اس کے اپنی حصار میں قید ہو چکا تھا جس سے رہائی اب ممکن نہیں تھی ان کی شادی کو پرا ایک مہنہ مکمل ہو چکا تھا لیکن وہ آج بھی اس سے پہلے دن کی طرح ہی گھبراتی تھی اس وقت اس کی ذرا سی قربت پر وہ سرک ہو جاتی تھی جبکہ اس کی پرشوک نظریں اس کی چہرے کی خوبصورت خد و خال کے تواف کر رہی تھی جن میں سرکی گھلی ہوئی تھی مان پلیس چھوڑے کوئی آ جائے گا اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے دیمے لہجے میں سلط جا کی تھی جیسے کوئی نہیں آئے گا آپ پریشان نہ ہو جانے مان اس کے گرد اپنا حصاروں اور تنگ کرتے وہ گھمبر لہجے میں بولا اس کے لئے مان کے نظروں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی تب ہی وہ ہلکا سا اس کی طرف چھوکا جبکہ وہ اسے اپنی چہرے پر جھکتے دیکھ آنکھیں زور سے میچ گئے اسے اپنی آنکھیں بند کرتے دیکھ اس کے لب مسکرائے تھے تیری چہرے کی یہ گھبرات تیری یہ شرم وہایا تیری ان ماسومنی کہوں کی ادا میرا دل ہوا فیدہ اب تو بس ایک ہی التجاہ ہے تجھے مجھے خود سے ایسے جوڑ لے کہ تیری سانسوں میں میری سانسیں ایک پل کیلے نہ جدا اس کے کان کے قریب کھمبیر سرگوشی کرتے کان کی لوگ پر اپنے لب رکھے وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے جبکہ دوسرے سے اس کی کیچر میں مقید بال کھولے تھے خوبصورت گھنگریالے بال لہرہ کر اس کے کمر پر گرے تھے جن کے خوشبک اپنی سانسوں میں بساتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن پر اپنی ناک کو سہلاتے ہوئے وہاں بھیگے ہوت رکے تھے اسے مچل کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندوں پر رکھے اس کے لئے اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا اس نے اپنا دل اپنے ہاتھوں کی ہتیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا مان اس کے گہرہ سانس بھرتے اس کا نام پکارا حکم چانے مان اس کے پکارنے پر مان نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھایا تھا اور اسے ایسے سانسیں بھرتے دے جیسے خود پر کنٹرول کھوتے اس کی شبنے میں لبوں پر جھکا اور اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا وہ اس کی شرٹ کے کولر کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں بھیج گئی وہ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو پیتے اسے خود میں جیسے گم کرنا تھا ان کے آس پاس فیضہ میں بہت محبت رکس کر رہی تھی جبکہ آسمان سے گرتی بارش کی پانک بندے ان کی پاکیزہ عشقی کی گواں تھی مان کے ذکر پر وہ اس کا لال ہوا چہرہ دیکھ چکی تھی جس پر اس کا کہہ کھانت لگانے کو دلتر کیا لیکن پھر اس کے خفا ہو جانے کے ڈر سے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لی اسے اپنی معصوم سی بہن پر بہت پیار آیا رہا تھا جس کا وہ ابھی عملہ ظہار بھی کرتی ہستے ہوئے اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی مان پر پڑی تھی ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس نے اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے اشاروں میں اسے کچھ کہہ رہا تھا جسے سمجھتے ہوئے پہلے سے نفی میں سر ہلائے لیکن پھر اس کے اصرار کرنے پر وہ مان گئی لیکن جاتے ہوئے اس احسان یاد رکھنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی وہ مان کی حرکتوں کو یاد کرتے مسکراتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک کسی دیوار نمہ چیز سے ٹکرا گئی تھی ایک پل کے لئے تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے تاری ناشتے نظر آئے لیکن جیسی ہی اس نظر اٹھائی سامنے موجود ہستی کو دیکھتے وہ اپنی حالت کا احساس کرتے اس کے گلابی گال دہکنے لگے تھے اس نے راستہ بدل کر نکلنا چاہا کہ سامنے والے نے ایک حادث اس کا بازو پکڑے اپنی طرف کیچا وہ کسی ٹوٹی شانک کی طرح اس کے سینے سے ہا لگی اسے اپنے دونوں ہاتھ درمیان میں رکھ کر فاصلہ قائم کرنا چاہا لیکن سامنے والے نے اپنی گرفت اور سخت اس کی ہر کوشش ناکام کر دیا اس نے بے بس نے کہا اٹھا کر سامنے موجود وجود کو دیکھا جس کے چہرے پر ایسے تارسرات تھے کہ وہ شرارت باہر اپنی بہن کے ساتھ سرانجام دے کر آئی تھی اس پر الٹی پڑھنے جوا رہی تھی وہ اس وقت بہت اوچھی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی جس پر جلی حرف میں شاہ انڈرسٹری لکھا گیا تھا بہت سی جگہوں سے ریجکٹ ہونے کے بعد یہ جگہ آخری امید تھی لیکن اس امارت کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے اس کا چھوٹا سا دل بہت گھبرا رہا تھا اس سے ہمت کی اسے کام لیتے ہوئے قدم اندر کی طرف بڑھائے ریسپشن پر کھڑی لڑکی سے اس کو انٹرویو کے بارے میں پوچھا جس نے پہلے تو استحاضیہ نظروں سے اوپر تک نیچے تک اس کا جازہ لیا پھر ٹینٹ فلور کا بتایا اس نے لیفٹ کی طرف قدم بڑھائے جب وہ اوپر پہنچی تو اسے ویٹنگ ایریے میں بیٹھنے کیلئے کہا گیا اس کے علاوہ دو تین اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جن میں سے دو تو ضرورت سے زیادہ ہی مارڈن ڈریس میں تھی اور انہوں نے اپنے چہرے پر دھیر سارا میک اپ کر رکا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی اور ہی جہان کی مخلوق لگ رہی تھی لیکن نقرے ایسے دکھا رہی تھی جس کہیں کی شہزادیوں جیسے دیکھنے اسے اس نے مشکل اپنی حسی رو کی جبکہ ایک لڑکی سیمپل ڈریس میں تھی لیکن اس نے بھی سر ڈپٹا سر پل لینے کی جگہ گلے میں اوڑ رکا تھا جس نے اسے دیکھ کر ہلکی سی سمیل دی تھی بدلے میں وہ بھی مسکرائیں ایک ایک کر کے سب ہی اندر چلی گئی بس لاسٹ میں اب وہ ہی رہ گئی تھی جب اس کا نام پھکارا گیا اس نے پہلے ایک لمبا سانس کیچا اور خود کو ریلیکس کیا پھر اس روم کی طرف گئی جہاں اس کا انٹرویو ہوا نہ تھا اسے دروازہ ہلکا سانو کیا کمنگ ایک بھاری گمبیر آواز دروازے کے اس پار سے سنائی دی اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود فائل پر اپنی پکڑ مضبوط کیا اور آرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اسے اپنی نظریں جھکا رکی تھی پتہ نہیں کیوں اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بلکل ٹیبل کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور جب اس نے اپنی نظریں اٹھائی تو یہ سامنے موجود ہستی کو دیکھتے ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی کریم کلر کے فارمل آفیس ڈریس سوٹ میں وہ اپنی پرکشی شخصیت کے ساتھ مہا برجمان تھا جبکہ اس کی آشن بلو آئنس سامنے موجود فائل پر مرکوز تھی اس نے اسے بنا دیکھے ہی ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا جسے دیکھتے وہ خوش میں آئی اور چہر کھینچ کر بیٹھ گئی اس سب میں اس نے ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں اٹھائی تھی جبکہ سامنے والے کی مکمل توجہ ہاتھ میں موجود فائل پر تھی جس پر سائن کرتے ہوئے سے بند کیا اور اس کی طرف دیکھا تھا اور جیسے اس کی دل کی مراد پوری ہوئی تھی ان نے لیے خوبصورت آنکھوں کو دوبارہ دیکھنے کی جنہوں نے کل رات سے ایک پل کے لیے بھی اسے سکون نہیں لینے دیا تھا کل جب وہ ہسپٹل سے گھر پہنچی تو شبنم بیگم اس کی ماں بے چہن سے اس کے انتظار کر رہی تھی ان کے چہرے سے پریشانی واضح تھی کیونکہ اسے گھر آتے ہوئے ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی تھی پھر اس نے کسی طرح انہیں بہلا دیا اور جب انہوں نے اس سے نوکری کا پچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا جس سے ان کے چہرے پر بھی مایوسی چھان گئی لیکن اس نے ان کو امید دلائی تھی کہ کل وہ جس جگہ پر انٹیویو کے لیے جا رہی ہے وہ اسے نوکری ضرور ملے گی انہیں دوائی دیکھ کر سونے کی تاکیت کرتی وہ خود واش روم میں چلی گئی اور جب تک واپس آئی تو وہ سو چکی تھی ان کے پاس ہی لیر تھے اس نے جیسے ہی سونے کیلئے آنکھی بند کی تو دو نیلی آنکھی جن میں سرکی چھائی ہوئی تھی اس کے سامنے آگئی اس نے فورن اپنی آنکھیں کھولی اس نے اپنی شبنم بیگم کو دیکھا جو ویسے ہی سوئی ہوئی تھی پھر سا جھٹکتے ہوئے آنکھیں دوبارہ بن کر لی لیکن پھر وہی خوبصورت آنکھیں سامنے آگئی اس بار وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی باقی کی ساری رات ایسے ہی کروٹے بدلتے گزر گئی اب اس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے اسے یقین نہیں آرہا تھا جسے دوبارہ دیکھنے کی چاہا اس کے دل نے کی تھی وہ اتنی جلدی اس کے سامنے آ جائے گا اسے کبھی سوچا نہیں تھا جبکہ اس کے خود کو ایسے تکنے پر واسم کی پیشانی پر بلائے تھے اسے پینسل سے ٹیبل کو بجاتے اسے جیسے ہوش دلانا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی ہوا وہ خجل ہوتے اپنا سر چکا گئی پھر خود کو کمپوز کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی لیکن دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی گلتی نہیں کی واسم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں اس نے اپنے ڈاکیمنٹس پکڑا دی جید مس معروف حسن آپ یہ جاپ کیوں کرنا چاہتی ہیں ایک نظر اس فائل کو دیکھتے ہوئے وہ سپارٹ لہجے میں بولا مجھے ضرورت ہے اس جاپ کی ایک نظر اس کے خوبصورے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جو بالکل بے تانسیتہ بہت دھوننے پر بھی معروف کو اس کے چہرے پر کوئی پہچان کی رمک نہیں ملی لیکن آپ کی کالفیکشن اس جاپ کے لئے نا کافی ہے دوسرا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں آپ کو یہ نوکری نہیں مل سکتی اس کی فائل دوبارہ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے صاحب جواب دی گیا لیکن سر اسے بھی لپ کھول کر کچھ کہنا چاہا اس نے اشارے سے روک دیا لیکن ویکن کچھ نہیں ایک بار کہہ دیا نا آپ کو یہ نوکری نہیں مل سکتی اب آپ جا سکتی ہے ٹیبل سے اپنی فائل اٹھاتے وہ اٹھی تھی اور آخری نگاہ اس پیر اہم کے چہرے پر ڈالتے پلٹ گئی اچھا روکے ایک منٹ ابھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے دروازے تک پہچی تھی کہ اس کے پیچھے سے سے رکھنے کے لئے بولا معروف نے پلٹتے ہوئے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا آپ کو یہ جوپ تو نہیں مل سکتی لیکن میرے پاس آپ کے لئے دوسری جوپ ہے اگر آپ کرنا چاہے تو اس کے چہرے پر ایک بار پھر امید کی کرن روشن ہوئی جی سر میں کرنا چاہتی ہوں واپس ٹیبل کے پاس آتے وہ خوشی سے بولی ٹھیک ہے آپ کو آپ کا اپوائنمنٹ لیٹر ریسپشن سے مل جائے گا کل سے آپ جوائن کر سکتی ہیں لیکن سر مجھے کرنا کیا ہوگا وہ جب آپ جوائن کرے گی تو پتا چلے گا یوں میں گو ناؤ اسے بات ہے ختم کی اسے جانے کا بولا وہ اس کا شکریہ آدھا کرتے وہ پلٹ گئی اس بار اس کی آنکھوں میں آسو نہیں بلکہ ایک چمک تھی اور ہوتو پر خوبصورت مسکران واسم نے پر سوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا وہ اسے اپنی سامنے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا اور اس کی اپنی چہرے کو کھوشتی نظر بھی لیکن اس نے اپنا چہرہ بے تاثیر ہی رکھا تھا پھر جوب کیلئے انکار پر اس کی آنکھوں میں اتر دین امیر اس کی زیرک نگاہوں سے مفی نہیں تھی شاید وہ بہت حد تک اس کے رپریشن کی وجہ بھی سمجھ چکا تھا لیکن اسے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا پر پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں آسو اور اس کے چہرے کی مایوسی واسم شاہ کو اچھی نہیں لگی تھی اسی لئے اس نے اسے دوبارہ جوب وافر کی تھی ویسے بھی کام کا برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا پی اے اکیلے سب کو سمال نہیں پارا تھا وہ خود کے لئے ایک ہلپر رکھنے کا سوچ رہا تھا جو اس کی چھوٹے مٹے کام سر انجام دے سکے اور جوب مل جانے کی خوشی میں اس کی چہرے پر اترتا سکون دیکھتے اسے بھی تسلیح ہوئی اس لڑکی کے لئے ایک الگ سا احساس واسم شاہ کے اندر پیدا ہو رہا تھا جسے وہ ہمدردی کا نام دیتے ہوئے آنے والے وقت سے خود بھی انجان تھا زاریب واپس جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ فون پر ضروری میسیج بھی چیک کر رہا تھا جن میں اس کی گیر موجودگی میں ہونی والے تمام میٹنگز کی اپ ڈیٹس کی ان سب سفاری کو کر وہ اپنی چادر اپنے مضبوط کندے پر اڑتے موبائل وغیرہ اٹھا کر ابھی باہر ہی نکلنے والا تھا جب دروازے کو ہلکا سا نوک کرتے ابھی اندر داخل ہوئی اور اسے واپس جانے کیلئے بلکل تیار کھڑا دیکھ اس کی آنکھیں بھرائی تھی اسے ایک بھرپور نظر اپنے خبرو بھائی پر ڈالی جو ہلکے گری رنگ کے کلف لگے سوٹ جس کے اوپر سے اس نے ڈارک گری شال اوڑ رکھی تھی وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائیں نیکے ڈر سے وہ فوراں سے اپنی نظریں پھیر گئے جب کس کو آتا دیکھ وہ شب وقت سے مسکر آیا لالا کیا آپ کا آج زانت ضروری ہے کیا دیکھیں ابھی تو آپ کا زخم بھی صحیح سے ٹھیک نہیں ہوا آپ کو آرام کی ضرورتیں وہ آپ کا خیال کون رکھی گا کیسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج رات بھی یہی رک جائے کل صبح واپس چلے جائیے گا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی نمی کھولی تھی ادھر آئے ہمارے پاس اسے پیار سے اپنے پاس بلا تھی کمرے میں موجود سوفی پر بٹھایا تھا وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہدھ تھامتے ہوئے نرمی سے بولا آپ جانتی ہے نا بیا کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اس نے فورا ہاں میں سر ہلایا پہلے کبھی آپ کی کوئی بات نہیں ڈالی ہم نے اس بار جواب نہیں تھا تو گڑیا ہماری مجبوری تھی سمجھے الیکشن بلکل سر پر ہے ایسے میں ہمارا موجود ہونا ضروری ہے اگر ہمارا جانا ضروری نہیں ہوتا تو ہم کبھی نہیں جاتے آپ تو ہماری حمد ہے بتائیں اگر آپ ایسا روئے گی تو ہم کیسے جا پائیں گے پاس ہی پڑے ٹیشو پاکس سے ٹیشو نکالتے ہوئے نرمی سے اس کے آنسو صاف کی ہے اب آپ بتائیں ہماری طاقت بننا پسند کرے گی یا پھر کمزوری اگر آپ کو یہ سب اچھانی لگ رہا تو ہم نہیں جائیں گے اس کے نتیجے میں ہم ہاری کیوں نہ جائیں اللہ نے کری لالا آپ کیوں ہارے انشاءاللہ آپ ہی جتیں گے اس کی بات درمیان میں ہی کارتے ہوئے بولی تھی جبکہ اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے سے سینے سے لگا گیا پھر ہونے کی بجائے آپ ہماری لئے دعا کرے بولے کریں گی نہ دعا جی لالا میں کروں گی اور انشاءاللہ آپ ہی جیتیں گے وہ اس بار مسکرات کر بولی تھی اور ابھی اس سے اور کچھ بھی کہتا کہ دروازہ ایک بار سے نوک ہوا تھا آ جائیں اس بار دروازے سے کھان اندر داخل ہوا تھا ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی سردار سائی گاؤں میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کے لئے شاہ سائی نے پنچائد بلائی ہے خود وہ چھوٹے شاہ سائی کے ساتھ چلی گئے ہیں اور آپ مجھے آپ کو اطلاع کرنے کا بولا ہے کہ جانے سے پہلے آپ وہاں سے ہو کر جائیں کیونکہ سردار ہونے کی وجہ سے آپ موجود ہونا ضروری ہے اچھا تم ہمارا باہر انتظار کرو ہم آتے ہیں جی بہتر اتنا کہتے وہ جیسے آیا تب ایسی باہر چلا گیا اچھا گڑیا ہم چلتے ہیں اور اب آپ نے دوبارہ رونا نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے ایک بار پھر سے پیار سے سمجھاتے اپنا خیال رکھنے کی طاقیت کرتے ہوئے وہ چلا گیا جبکہ پیچھے سے اس کی خیریت کی دعا کرتے ہوئے ابیہ نے حفاظت کے لئے آہتالکرسی پڑھ کر پھوکی کی تھی وہ چوکرنہ سا اس پاس رہتاریوں میں دیکھتے ہوئے ایک کمرے میں داکھل وہاں اور جب وہ کچھ دیر بعد نکلا تو اس کے ہوتو پر شیطانی مسکرہت تھی اور پھر دوبارہ اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اسے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی لیکن دو آنکھوں نے یہ منظر بڑے گوھر سے دیکھا تھا اور ان آنکھوں کی چمک اس کے آنے والی شامت کا پتہ دے رہی تھی گاؤ کے کھلے میدان میں پنچائد لگ چکی تھی سب لوگ حیران تھے حیدر شاہ کے یوں اچانک پنچائد بلانے پر گاؤ کے تقریباً سبھی افراد وہاں کو بلائیا گیا تھا میدان کے ایک طرف اوچھے حصے میں یہاں درکھ تھے ان کی چھاؤں میں کرسیاں لگائی گئی تھی جن میں سے ایک حیدر شاہ اور ساتھی ارمگان شاہ اور موسیٰ شاہ بیٹھے تھے اور دوسری طرف پنچائد کے باقی بینچ اور گاؤں کے دو تین معذور بزرگان برجمان تھے اب انتظار تھا تو بس زارب شاہ کا جو جلدی ختم ہو گیا کیونکہ بھیڑ کی ایک طرف کتار دو کتار گاڑیاں رکی تھی اب پھر پوری گاؤں نے اس سے نکلتے زارب شاہ کو دیکھا اوچھا لمبا وجہات کا مو بولتا وہ شاہکار جس کے لئے ہر آنکھ میں ستائش تھی اپنے پورے جاں وہ جلال کے ساتھ چلا آ رہا تھا اس کی پرسنالیٹی میں ایسے کشش تھی کہ اس پر اٹھنے والی ہر آنکھ دوبانہ جھکنے سے کاثر تھی وہاں جو تمام بزرگان سب کو سلام کرتے ہوئے وہ سردار کی کرسی سمال چکا تھا اور خان اس کے بلکل پیچھے ہاتھ بان کر کھڑا ہو گیا جب اس نے معاملہ شروع کرنے کا اشارہ کیا دائے طرف سے پچپن سال کی بڑی عورت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی جو شاید اس کی بیٹی تھی جس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا اور ساتھ ایک بچی جس نے اس لڑکی کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ رکھا تھا سامنے آنے تھے جب اس بڑی عورت نے اپنے الکابی لب لہجے پنجابی میں بولنا شروع کیے سردار سائیں یہ میری بیٹی ہے جس کی شادی میں نے دو سال پہلے اسی گاؤ کے رشید خان سے کی تھی میرے پاس جتنی بھی جمع پنجی تھی وہ میں نے ان لوگوں کو جہز میں دی تھی جس کے بعد بھی یہ لوگ خوش نہیں تھے میری بیٹی کی سائیں سانس و شہر اسے روز مارتے تھے میری بیٹی جس کے سر پر باپ کا سایہ تک نہ تھا سب کچھ برداشت کرتی رہی پھر شادی کے پہلے سال جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے اسے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا اور جب میں باہت جوڑ کر اسے واپس چھوڑنے گئی تو میرے داماد نے یہ شرط رکھی کہ زگرہ کے باپ کے نام پر جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ میرے کھانی پینے کا آخری سہارا وہ ہے اس کے نام لگانا ہوگا میں اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لئے یہ سب کر دیا جس کے بعد یہ صرف ایک ہی ماہ میں میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک سے رہا اس کے بعد پھر مانا پیٹنا شروع کر دیا میری بیٹی ایک بار پھر امید سے ہو گئی لیکن پھر بھی ان سالموں کو اس پر رحم نہ آیا یہ لوگ دن رات مشیلوں کی طرح اسے کام کروان رہے تھے اور جب اس کی گھر سے دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اسے خدا کی مرضی سمجھنے کی بجائے میری بیٹی کو الزام دے رہے تھے یہ کہہ کر کہ گھر سے نکال دیا کہ یہ صرف لڑکیا پیدا کر سکتی ہماری نسل نہیں چلا سکتی میں آہ صبح مو اندھیرے اپنے دامات سے چھپتی چھپاتی بہت مشکل سے بڑے سائن کے پاس پہنچی تھی جنہوں نے مجھے انصاف دلانے کے وعدے کرتے ہوئے پنچائت میں آنے کا بولا گیا آکے دیکھیں ان ظالموں نے میری بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے اتنا کہتے ہیں اس بڑی عورت نے لڑکی کے چہرے سے چادر رٹائی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے ظاریب شانک نظر اس لڑکی کے ماسم چہرے پر ڈالی تھی جو زخموں سے چور تھا وہ اور دوسری صرف درندے کی طرف جس کی طرف وہ بڑی عورت اشارہ کر رہی تھی جس کے چہرے پر ڈھوننے سے بھی شرمندگی نہیں مل رہی تھی الٹا وہ ماتے پر تیوری چڑھا کر ڈھٹائی سے اس بڑی کا ساتھ اپنی بیوی بھی گھر رہا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے ظاریب کی گہری سب سکانسی آنکھوں میں لہو اتر آیا جبکہ ہاتھوں کی رگیں پھل کر واضح ہو رہی تھی لیکن صبر قدامان تھامتے ہوئے اس نے اپنی رکھنے کا موقع دیتے ہوئے بولنے کا اشارہ کیا وہ جب بولا تو اس کلاجہ اس عورت کے مقابل صاف تھا مطلب وہ پڑا لکھا تھا لیکن صیرت میں وہ جاہلوں سے بتر تھا سردار سائیہ عورت چھوڑ پوڑ رہی ہے سچ تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی ایک نمبر کی بچلن عورت ہے جس کے بارے میں مجھے کئی لوگوں نے بتایا تھا لیکن میں نظر انداز کر گیا لیکن اس بار میں نے خود اس کے یار کے ساتھ رنگ رلیا مناتے ہوئے پکڑا اسی لئے میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا جبکہ اس کی بات پر وہ لڑکی آنکھوں میں آسولے مسلسل نفی میں سریداری تھی اور آپ خود سوچیں جس کی ماں ایسی بچلن ہو بڑی ہو کر اس کی بیٹیاں کیسے نکلے گی اس لئے میں نے انہیں بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیا اور کیا پتہ جیسی اس کی حرکتیں ہیں یہ کسی ایک کی اولاد ہے بھی یا ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس کے مو پر پندنے والے تھپند اس کی بولتی بن کر دی جس کی شدت ہی تھی نہیں تھی کہ وہ جوان سالہ مرد اپنے دڑاس قد وقامت کے ساتھ زمین پر گرا اگر وہ مو سے خون کے ساتھ دو داد بھی نکل کر بہا نکلے تھے جبکہ اس کا گال اور ہوت بری طرح سے چھل گئے تھے اور یہ سب اس قدر برک رفتاری سے ہوا کہ اپنا بچاؤں کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا بس کبردار اب اگر تم نے ایک اور لفظ اپنی اس گھٹیاں مو سے نکالا تو ہم یہاں کھڑے کھڑے ہی تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دیں گے کتنے گھٹیاں ہو تم جو اپنی ہی مو سے اپنی ہی اولاد کو گالی دے رہے ہوں تم جیسے باپ کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں سائی میرا بیٹا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ لڑکی سچ میں چال چلن کی ٹھیک نہیں ہے اور آپ اسے سزا دینے کی بجائے میرے بیٹی کو مار رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک عورت کو چہرے سے ہی مکار لگ رہی تھی اسے رشید نامی آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اچھی آواز میں بولی تھی بس ایک اور لفظ نہیں بولیں گے آپ کس کا چال چلن ٹھیک ہے اور کس کا نہیں ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں کم زکم آب ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں اور آپ جیسا اس معصوم کے ساتھ سلوک کرتی آ رہی ہیں یہ بھی جانتے ہیں ارے شرم آنی چاہیے آپ کو ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے کردار پر ایسا چھوٹا الزام لگاتے ہوئے ہماری تربیت میں ہم اجازت نہیں دیتی ورنہ ہم آپ کا ایسا حشر کرنے کی آپ کی ساری زندگی یاد رکھتی اپنی لہور رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے وہ گھران کر بولا اس کے لہجے میں ایسی کار تھی کہ وہ عورت سہم کر چھپو گئے جبکہ اس کے گھرانٹ کو سنتے وہاں پر موجود لوگوں نے اپنی دل تھام دی اور تم ابھی کیا بھی اس معصوم کو آزاد کرو گے اور یہ ہی نہیں ان کی زمین بھی واپس ماں جی کے نام کرو اور اپنی آدھی جائدہ تھی ان دو بچوں کے نام کر کے اس کے بعد اس گاؤں میں تمہارا جو کچھ بھی بچتا ہے وہ سمیٹ کر اپنی ماں کو لو اور اپنی شکل گم کرو اگر تم کہیں دوبارہ ہمیں اس گاؤں میں نظر آئے تو وہی تمہارے ٹکڑے کر دوں گا چیل کوو کو کھلا دو گی اپنا فیصہ سناتے ہوئے وہ اس کی التجاہی نظروں کو نظر انداز کرتے ہیں اب اس کے قدموں میں جھکے رحم کی اپیل کر رہا تھا جب وہ واپس مڑا تو وہ لڑکی اس کی قدموں میں آگری تھی وہ اپنی دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھی نہیں سائی میں طلاق نہیں چاہتی اسے تو میری بیٹی کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا اور بین باپ کی بیٹی کو کیا کیا عزیتی برداشت کرنی پڑتی ہے کوئی مجھ سے پوچھیں سائی میں آپ کیا کہ ہاتھ چھوڑتی ہے اپنا فیصہ بدلنے کیونکہ وہ جانتی تھی سردار زارب شاہ نے جو فیصلہ ایک بار کر دیا وہ پتر پر لکیر ہوتا ہے جسے بدلنا تقریباً ناممکن سے ہوتا ہے لیکن گڑیا یہ بالکل بھی آپ کیلئے ٹھیک نہیں آپ جو آپ کی ذات پر گھٹیا الزام لگ رہا ہے یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی اپنا ماننے سے انکاری ہے اور آپ ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اگر وہ اگر آپ کی بچوں کی فکر ہے تو ہم بادہ کرتے ہیں ان کا خیال ہم خود رکھیں گے ان کی پرورش کا سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں اس کی جائدات میں حصہ تو ہم نے صرف ان کا حق دلوانی کے لئے لکھوا رہے ہیں نہیں نہیں ساری میں جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ ہماری سب بھلائی کے لئے کر رہے ہیں اس میں آپ کا اپنا کوئی لہرچ نہیں ہے اور یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ اچھا انسان نہیں لیکن میری بیٹیوں کا باپ تو ہے اور میں باپ کی زندہ ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو یقیم نہیں کرنا چاہتی وہ زاروں کا تار روتے ہوئے بولی رہی تھی اس کی بات پر زاریب نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچی اور آنکھیں بن کر کے اپنے گسے کو کنٹرول کرنا چاہاں ٹھیک ہے صرف آپ کی خاطر ہم اسے یہ آخری موقع دیں گے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے بولا اور اپنی سب سکانت سے آنکھیں رشید کی زخمی چہرے پر گارتے ہوئے بولا جو اب زمین پر دونوں ہاتھ جوڑے بیٹا تھا دیکھ لو اس لڑکی کو جس طرح تم نے بے شمار ظلم کیے ہیں صرف اپنی اولاد کی خاطر آج بھی تمہارے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار ہے جو صرف اس کی ہی نہیں بلکہ تمہاری بھی اولاد ہے اور اولاد بھی جو خدا کی رحمت ہے جو تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ کسی انسان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے انعام میں بیٹی کی رحمت سے نوازتا ہے اور دنیا میں کچھ لوگ تمہارے جیسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو ذہمت سمجھتے ویدھتکار دیتے ہیں ہم سردار زارب شاہ آج سارے گاؤں کے سامنے اسے اپنی بہن کہتے ہیں صرف اس کی اور ہماری بچیوں کی خاطر تمہیں یہ آخری موقع مل رہا ہے اور اگر اب تم نے اپنی حرکتیں نہ صدھاری اور دوبارہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا بینہ تمہیں اپنی صفائی کا کوئی بھی موقع دیئے ایسی جگہ لے کر جا کے ماروں گا کہ پناہ مانگو گے جبکہ جیس کی ساری اکڑ ایک تھپڑ سے ہی نکل گئی تھی وہ اب شرمندگی سے سر جھکاتے بیٹا تھا سیدھا اس کے قدموں میں گر گیا مجھے معاف کر دے سائی دوبارہ اسے کبھی نہیں کروں گا اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سے سینے سے لگا کر رکھوں گا اس کے فیستہ بدلنے پر تو پرے گاؤں سمیتی ان دونوں ماں بیٹی کے چہرے پر مسکرات کھل گئی تھی اور لبوں پر اس کے لئے دعائی تھی جبکہ گاؤں والوں کے آنکھوں میں اپنے پوتی کے لئے اتنی عزت وہ احترام دیکھ کر حیدر شاہ کا سینہ فقر سے کچھ اور چھوڑا ہوا تھا ارمگان اور اسے پنچائیت کے لئے نکلنے لگا تو اس نے خان سے اچانک پنچائیت بلانے کی وجہ پوچھی تو پھر جو کچھ بھی دانہ سائی نے اسے بتایا تھا اور وہ سب کچھ اس نے زاریب کی گوشت گزار کر دیا اسے پورا معاملہ سنتے ہوئے خان سے اس رشید نامی آدمی اس بوڑی عورت اور اس کی بیٹی کے بارے میں تمام انفورمیشن نکالنے کو بولا جس پر عمل کرتے ہوئے خان نے اپنی بندوں کو فوراں اس کام پر لگایا تھا کیونکہ زاریب شاہ تب تک کوئی فیصلہ نہیں سناتا تھا جب تک خود معاملی کی تحت تک نہ پہنچ جائے اور آدھے گھنٹے کے اندر اس ساری معلومات اس کے سامنے پہ حاضر تھی رشید ایک نمبر کمینہ گھٹیاں انسان تھا جو اپنی بیوی پر بے جاز ہی ظلم کرتا تھا اور ان سب میں اس کی ماں بھی برابر شرک تھی لگاتار دو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو گھر سے نکال چکا تھا اور چند دن میں دوسری شادی کرنے والا تھا جبکہ دوسری طرف وہ بڑی عورت تھی جس کا اس دنیا میں کوئی سہرہ نہیں تھا سوائے ایک بیٹی کے جسے اس کی شوہر نے مار پیٹ کر گھر سے باہ نکال دیا تھا فیصلہ تو پنچائت میں پہنچنے سے پہلے یہ ہو چکا تھا وہاں تو صرف ایک کاروائی پوری ہوئی تھی لیکن اس لڑکی کی ایسے اپنی قدموں میں بیٹھ کر التجا کرنے پر اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا تھا زارو نے ہال میں سوفی پر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا لسی ڈی پر میچ دیکھ رہا تھا جب اچانک زرمی نے اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے جو اس کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے بولی یہ سب آپ نہیں کیا ہے زارو نے ایک نظر ان پیپرز پر ڈالتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو گسے سے سرکھ ہو رہا تھا جبکہ سر میں یہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی نہیں یہ میں نے نہیں کیا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھلا میں ایسے کیوں کروں گا وہ اپنی اس کارنابی برساف مو کر گیا جبکہ اس کے ایسے سامنے چھوڑ بولنے پر زارو نے کی گسے میں کچھ اور اضافہ ہوا میں آپ سے آخری بار پوچھ رہی ہوں مجھے سچ سچ بتا دے یہ آپ نے ہی کیا ہے کیونکہ میرے پاس آپ کے خلاف پکا ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ثبات نہیں کیا ہے اس کے ثبوت والی بات پر زارو ان کے چہرے کا رنگ بدلاتا جسے مسکرہات میں چھپاتا وہ احتیاس سوفے سے اٹھتا ہوا خود جیسے اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے دوبارہ نفیم میں سر ہلارا تھا اب زاروینی کی بس ہوئی تھی اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کر زارو ان پر مارا جبکہ اسے جلالی روپ میں آتے دیکھ وہ کہکہ لگا تھا کچن کے طرف بھگا اور سیدھا جا کر نجمہ بیگم اور عزمہ بیگم کے پیچے چھپا پلیز ماما چھوٹی ماما مجھے اپنی اس جلال بیٹی سے بچا لے ورنہ آج یہ آپ کے پیارے اور ہینسم سے بیٹے کا قتل کر دے گی وہ دونوں جو رات کی کھانی کی تیاری کر رہی تھی اس کے اچانک آفتہ آپ پر بھوچکاں کر رہ گئے تب ہی ہاتھ میں واس لیے وہ زرمینے بھی کچن میں تاکل ہوئے ماما ہٹ جائے سامنے سے آج میں انہیں نہیں چھوڑوں گی ارے ہوا کیا ہے پہلے ہمیں کچھ بتاؤ تو سہی عزمہ بیگم ان دونوں کو ایسے دیکھ کر آجزی سے بولی تھی جبکہ نجمہ بیگم نے بیٹی کی بتمیزے پر آنکھیں نکالی جس کا زرمینے سے ذرا بھی اثر لیے بگر ایک بار پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی ماما بڑی ما یہ دیکھیں انہوں نے میرے نوٹس کا کیا حل کیا ہے اپنی آنکھوں میں آسو لیے ان دونوں کو وہ پیپرز دکھاتے ہوئے جسے زارون کی شکیعت لگائی تھی جن پر کلر فل مارکر سے کارٹون اور کھانے پینے کی چیزیں بنی ہوئی تھی یہ سب دیکھ کر ان دونوں کی موہ حیرت سے کھل گئے تھے جبکہ زارون نے موہ نیچے کر کے اپنی ہسی دبائی اور جب انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو فوراں چہرے پر مسکینیت تاری کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا عزمہ بیٹا جو گل بیٹی کی گھرکتوں سے اچھے سے واقف تھی اس کے چہرے کی معصومیت پر یہ کی نہ کرتے ہوئے سے گھور کر دیکھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ زارون نے ناکیا ہو وہ بھلا کیوں کرے گا ایسا وجہ بتا جبکہ ناجمہ بیگم اس کی حمایت میں بولی ماما میرے پاس ثبوت ہے یہ انہوں نے ہی کیا ہے اچھا دکھاؤ پھر ہمیں اس سے پہلے وہ ان دونوں کو کچھ دکھا دی اور عزمہ بیگم کے ہاتھ ساتھ سائیں کے ہاتھوں بھی اس کی درگت بنتی وہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھپٹ دے ہوئے باہر کے طرف بھاگا تھا اپنا فون لینے کے لیے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ وہ دونوں ان کے پیچھے آوازیں ہی دیتے رہ گئیں وہ بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر لون میں آ گیا جہاں مالی بابا پائپ لگا کر پودوں کو پانی دے رہتے ساتھ ایک چھوٹی بالٹی میں گندہ سا پانی پڑا تھا جس میں شاید انہوں نے پودوں کی صفائی کرنے کے بعد مٹی والے ہاتھ دھوئے تھے وہ اس کے پیچھے بھاگتی بھاہر آئی اور پہلی نظر اس بالٹی پر پڑتے ہی اسے اٹھایا جبکہ اس بالٹی کو اٹھاتے دیکھ زارون نے مین ڈیر دور کی طرف دور لگائی وہ بھی بالٹی لیتی اس کے پیچھے بھاگیا اور بینا دیکھے ہی وہ گندہ پانی اس کے طرف اچھال دیا وہ اس سے پانی اچھالتے دیکھ ایک سائیڈ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ گندہ پانی باہر سے اندر ادا آکھل ہونے والے ہستی کا چہرہ اور کپڑے بری طرح بھگا گیا زارون نے جب ہستے ہوئے پیچھے دیکھا تو سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کا چہرہ اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا جبکہ زرمینے کے ہاتھ سے بالٹی چھوٹ کر اس کے قدموں میں گری تھی اس نے دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا ان دونوں نے پہلے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پھر سامنے کھڑے خان کو جس کا چہرہ اور کپڑے بری طرح بھیگ چکے تھے اگر خان ادھر رہتا تو مرتب زاریب شاہ بھی یہی کہیں تھا اور انہیں ڈر بھی اصل اسی لگ رہا تھا زاریب سے پڑھنے والی ڈاٹ کا سوچ کر زارون کے ساتھ سا زرمینے کی سانس بھی کھشک ہو چکی تھی ویسے تو زاریب گھر والوں پر زیادہ گسہ نہیں کرتا تھا لیکن سب اس کی نیچر سے واقف تھے اگر اسے کوئی چیز بری لگ جاتی تو وہ کسی کی کھیر نہیں ہوتی تھی وہ تھوڑا علف قسم کا بندہ تھا کبھی انتہا کا نرم اور کبھی پتر سے بھی زیادہ سکت وہ اور حویلی میں واحد شخص جس کے آگے دادہ سائی بھی کچھ نہیں بول پاتے تھے اسی لئے سب اس بات کا خیاس دھیان رکھتے تھے کہ اسے کوئی بات بری نہ لگے اور اب خان کی حالت دیکھ کر جو اس کا خاص آدمی تھا اس کے ریاکشن کے بارے میں سوچ سوچ کر دونوں کی جان جاری تھی فلال اپنی لڑائی کو ایک سائٹ پر رکھ کر انہوں نے اس مسئیبت سے بچنے کے لیے ایک کھونی کا فیصلہ کرتے ہیں آنکھوں یا آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ایک ساتھ خان کے پاس پہنچے ہم نے یہ سب جان بچکن نہیں کہا پلیس اس بارے میں زاری پلالا کو کچھ مت بتائیے گا وہ بہت غصہ کریں گے زارون تو باقاعدہ ترلو پر ہی اتر آیا تھا اور زیمینے کو بھی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے نظر بچا کر کونی مار رہی تھی اس نے اپنی بازوں کو سہلاتے اسے گھوری سے نوازا جس کے بدلے زارون نے بھی اسے گھور کر دیکھا پھر خان کے طرف اشارہ کیا جسے سمجھتے ایک نظر خان کے طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اب بھی سر جھکائی کھڑا تھا ہاں خان لالا اس بارے میں زاری پلالا کو کچھ مت بتائیے گا پلیس اس کے اتنا لمبا پلیس کہنے پر خان نے نظر اٹھا کر پہلے زارون اب بعد میں زرمینے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایسا لگ رہا تھا وہ کبھی بھی رو دے گی اور ایک نظر اپنے سفید بھیگے کپڑوں میں دیکھا جن پر مٹی کے بدنما داگ لک رہے تھے جبکہ اس کے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے دیکھ ان دونوں کو ایک بار پھر شرمندگی نے گھیرا پلیس وہ دونوں ایک ساتھ بولیں جبکہ وہ ان سرمہی آنکھوں میں موٹے موٹو آسو دیکھ کر فورا نظر جھکا گیا چھوٹے سائی بی بی جی میں سردار سائی سے اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا آپ لوگ ٹینشن نہ لیں اور پلیس مجھے راستہ دیں مجھے سردار سائی نے ایک بہت ضروری فائل لینے بھیجاتا اور وہ باہر میرا انتظار کر رہے ہوگی وہ سر جھکایا جیسی سے بولا جبکہ اس کی بات سن کر ان دونوں کو کچھ حوصلہ ملا اور آپ ہمیں کیا نہیں بتائیں گے شہیر خان ابھی انہوں نے صحیح سے کچھ سکھ کا ساس نہیں لیا تھا کہ جب انہیں زاریب شاہ کی خلط آواز سنائی دی تھی وہ پنچائت سے سیدھا فارق ہو کر سیدھا شہر کے لئے ہی نکلے تھے لیکن ابھی وہ گاؤں کی حدود میں ہی تھے کہ زاریب کو یاد آیا وہ اپنی ضروری فائل لانا بھول گیا تھا جس میں بہت امپورٹنٹس ڈاکیومنٹس تھے اسے ڈرائیور کو واپس حویلی چلنے کا بولا ویسے حویلی کے اندر فائل لینے وہ خود جانے والا تھا لیکن اینڈ ٹیم پر اسے امپورٹنٹ کال آگئی جس کی وجہ سے اس نے خان کو فائل لانے کو بولا لیکن جب وہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی نہ آیا تو خود ہی اسے دیکھنے اس کے پیچھے چلا آیا اس سے پہلے کہ وہ حویلی کے اندر جاتا اسے راستے میں ہی خان کے ساتھ زارمینے اور زارون کھڑے نظر آئے خان کی اس کی طرف پیت تھی جبکہ زارون اور زارمینے سامنے کھڑے اس سے کچھ بات کر رہے تھے وہ اندر جانے کی بجائے ان کی طرف ہی آگیا ان کا پورا دھیان خان کی طرف تھا اس لئے وہ زارب کو اپنی طرف آتے نہیں دیکھ سکے وہ زارون اور زارمینے کی بات تو نہ سن سکا لیکن اس کی سماس سے خان کے آخری جمعے ٹکرائے تھے اسی لئے اصل بات جاننے کے لئے اس نے اپنے لہجے میں خرکتی پیدا کرتے زرہ سکتی سے پوچھا تھا جبکہ اس کے آواز سن کر زر اور زارون نے سامنے دیکھا تھا اور خان کے پیچھے زارب کو کھڑے دیکھ ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا جب خان نے اپنا رکھ موڑا کیونکہ اب زارب سے کچھ بھی چھپانا فضل تھا زارب شاہ نے پہلے اس کے چہرے اور پھر کپڑوں کو دیکھا تھا جو تقریبا پورے خراب ہو چکے تھے اور پھر زر اور زارون کی طرف جو اب سر جھکائے کھڑے تھے اور اس معاملے سمجھتے دیر نہیں لگی تھے کس نے کیا ہیے زارب کو شاہ کو ان کی حرکت ذرا پسند نہیں آئی تھی اسی لئے ان سے سختی سے پوچھتے اس کے لہجے میں نرمی مقود تھی وہ لالا زارون نے مو کھل کر کچھ کہنا چاہا لیکن زارب کی آنکھوں میں چھائی بحشت دیکھ کر لفظ اس کے حلق سے نکلنے سے انکاری تھے کیا وہ وہ لگا رکھائے ہم پوچھ رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے اس بار وہ گررا کر بولا تھا اس کی گرراہت پر زارب نے اپنی قدموں پر کھڑا پورے قد سے کام گیا جبکہ زر کا دل اب بالکل بند ہونے کے قریب تھا اس نے ایک نظر کابتی ہوئی زر پر ڈالی پھر دھیرے سے اس کی طرف اشارہ کر دیا زارب کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا ورنہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیتا ویسے بھی اسے یقین تھا کہ اس کے مقابلے وہ زر کو کم ڈاٹے گا اسی لئے اس نے سچ بتانا ہی بہتر سمجھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ سچ کتنا مہنگا پڑنے والا تھا اس کے اشارہ کرنے پر اب اس نے اپنا رکھ زر کی طرف کیا تھا جس کے آنکھ سے آنسو بہرے تھے جنہیں دیکھتے وہ تھوڑا نرم پڑ گیا زرمی نے گڑیا یہ کیسے ہوا کیوں کیا آپ نے یہ سب اس بار تھوڑی نرمی سے برا تھا لیکن چہرہ اب بھی سپار تھا وہ زارب لالا ہچکی میں یہ جان کر نہیں کیا پھر ہچکی بلکہ گلتی سے ہو گیا میں نے یہ پانی کھان لالا پر نہیں پھیکنا تھا یقین کرے میرا وہ بمشکل ہچکوں کے درمیان اپنے بات مکمل کرتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ اس کو ایسے روتے دیکھ زاروں کو اب ندامت ہو رہی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سب کا اصل ذمہ دار وہی تھا لالا وہ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زارب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چھپ رہنے کا بھولا اچھا ادھر آئے میرے پاس اس کو ایسے زاروں کتار روتے دیکھ نرم پڑتے پیار سے اپنے پاس بھولایا تھا اس کے آوازیں میں نرمی محسوس کرتے اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائیں اور ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے تھوڑا اس کے قریب آگئی لیکن اسے ابھی بھی زارب شاہ سے ڈر لگ رہا تھا اس لئے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی سب سے پہلے تو یہ رونا بن کریں اور ہم سے ڈرنا بھی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بس ہمیں سچ سچ پوری بات بتائیں یہ سب کیا ہوا اور آپ پانی کے ساتھ ساتھ کیا کر رہی تھی اور ہم صرف سچ سننیں گے زارمینے نے چہرہ اٹھا کر پہلے زارب کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر زارون کی طرف جسے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ اب اس کی شامت پکی ہے پھر زارمینے نے اس کا ڈر بلکل سچ کر دکھایا تھا اور شروع سے لے کر آخر تر ساری بات سچ سچ زارب کو بتا دی تھی لالا ہے انہوں نے میری پوری ایک ہفتی کی محنت کو مٹی میں ملا دیا میں نے بہت محنت سے وہ نوٹس بنائے دے اور انہوں نے ایک پل میں سب زائیں کر دیا اوپر سے میرے امتحان بھی قریب ہیں اب میں کیا کروں گی اپنے برباد ہوئے نوٹس کو یاد کرتے وہ ایک بار پھر رو دی تھی اب آپ کچھ نہیں کریں جس نے یہ سب خراب کیا ہے وہی ٹھیک کرے گا اپنے گسے سے سرک ہوئی آنکہ زارون پر گارتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ لگاتے چھپ کروایا تھا آپ کے نوٹس جو انہوں نے خراب کیے ہیں وہی آپ کو دو دین کے اندر دوبارہ تیار کر کے دیں گے آپ ٹینشن نہ لیں اور اگر یہ آپ کو دوبارہ تنگ کرے تو ہمیں بتائیے گا ہم خبر لیں گے ان کی ٹھیک ہے اب آپ ریلیکس ہو کر اندر جائے اور دوبارہ رونی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ٹینشن لینے کی اس بار ہلکا سا مسکرہ کر بنا جی لالا پتابداری سے سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی لیکن جاتے ہوئے ایک نظر زارون کو دیکھنا نہیں بھولی جو اب رونے والی شکل بنا کر کھڑا تھا جیسے دیکھ وہ اپنی مسکرہات چھپاتی لپ دپا گئی جائے کھان آپ بھی کپڑے تبدیل کریں پھر ہمیں شہر کے لیے بھی نکلنا ہے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی جی سردار سائی وہ حکم بچ جاتا بورن وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ زارون کی طرف متوجہ ہوا زارون شاہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا حرکت تھی آپ نے کیوں زرمینے کے نوٹس خراب کی وہ لالا ہمارا جھگڑا ہو گیا بس اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنا جمعلاپو مکمل کرتے آخری لفظ میں ہی کہا من من آیا گیا تھا نہیں آپ ہمیں بتائیں گے آپ کوئی چھوٹے بچے جو ہو ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں یا پھر یہ سب آپ کو زیب دیتا ہے بدلہ وغیرہ وہ چھوٹی بہنوں سے بدلے کول لیتا ہے اس کی محنت ضائع کر کے جبکہ اس کی ساری باتیں چھوڑی سے بہن والی بات پر سر اٹھایا اور دل میں سوری لالا میں دوبارہ اسے نہیں کروں گا لیکن پلیز یہ نوٹس بنانے والی بات نہ کریں میں کیسے کروں گا آپ تو جانتے ہیں مجھے میرے خود کی بھی اگزام ہے ایسے میں میرے پاس وقت بس ہم کچھ نہیں جانتے یہ سب آپ کو ان کے نوٹس خراب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا وہ نوٹس آپ ہی بنائیں گے اور سزا کے طور پر آپ کو اس ماہ پوکٹ منی بھی آدھی ملے گی لیکن لالا لیکن ویکن کچھ نہیں اب آپ جا سکتے ہیں بینہ اسے دوسری بات کرنے کا موقع دیتے اپنی بات مکمل کرتے اس نے رکھ اپنا مولیا بلکہ جبکہ بلا ارادہ ہی اس کی نظر ابرش پر پڑی تھی جو اپنی کمری کی کھڑکی پر کھڑی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہی فوراں پردے برامبر کرتی پیچھے ہو گئے جبکہ اس کو ایسا کرتے دیکھ زاریب نے پر سوچ نظروں سے اس بند کھڑکی کو دیکھا اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی اسے اتنا ڈرتی کیوں ہے پھر وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی سوچ کو پشت پشت ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا کیونکہ انہیں رات کے ہونی سے پہلے شہر پہنچنا تھا دوسری طرف ابرش نے زارون کو زرمینی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا پہلے تو وہ اس کے پیچھے جانے لگی یہ بتانے کہ زر اس کے کمرے میں ہے اگر اسے کوئی کام ہے تو اسے بتا دے لیکن پھر اسے آس پاس دھیان دیتے ایسے چوروں کی طرح چھپ کر داخل ہوتے دیں کچھ سوچ کر وہیں ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو خود پلر کے پیچھے چھپ دے موبائل پر اس کی ویڈیو بنا لی کیونکہ ان دونوں کے درمیان ہوئی بات زر اسے لفظ بلفظ بتا چکی دی اور اسے اپنے بھائی پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنی یہ بیزتی ایسے نہیں بھولے گا بدلہ لینے کیلئے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور اسے ایسے چھپ کر ذر کے کمرے میں چھوٹے دے کس کا خشہ صحیح ثابت ہوا تھا اسے پتا تھا وہ ان کے سامنے کبھی نہیں مانے گا اسی لئے ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو بنائی تاکہ وہ بعد میں مکر نہ سکیں دوسرا اس کا بینا کچھ کیے ہی اپنا بدلہ بھی پورا ہو رہا تھا وہ جو روز روز واسم سے اس کی شکایتیں لگاتا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک دوبار ہلکی سی ڈانٹ بھی پڑی تھی جب یہ ویڈیو ذر بابا سائن کو دکھاتی اور اس کے بعد جو ان کے ہاتھوں اس کی درگت بنتی تھی یہ سوچ کر اسے اندر سے ایک کمینی سی خوشی ہو رہی تھی اس کے جانے کے بعد وہ پلر کے پیچھے سے نکلتی فورا اپنی کمرے سے ذر کو بلالائی تھی جب وہ دونوں کمرے میں پہنچی اور ذر کے ضروری نوٹس جو اس نے بہت محنت سے بنایتے ہیں ان کا حشر دیکھ کر اسے کافی دکھ ہوا ذرمی نے تو سیدھا زارون کے پاس پہنچ گئی تھی لیکن اب بریشو اس کے سامنے نہیں آئی بلکہ دور سے ہی انہیں لڑتا دیکھ رہی تھی کیونکہ اگر اسے پتا چل جاتا کہ ذر کو اس نے بتایا ہے تو پھر اس کی کھیر نہیں تھی اور پھر انہیں باہر بھاگتے دیکھ اس نے ان کے پیچھے جانے کی بجائے اپنی کمرے میں جانا مناسب سمجھا جس کی کھڑکی سے لون کا سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد جو ہوا وہاں ذاریب کو آتا دیکھ اس کی شوقی ڈر میں بدل گئی اس کی ان کی اتنی باتیں تو صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن ان کے چہروں سے کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا یہ تو شکر تھا کہ ذاریب نے ذرمینے کو زیادہ کچھ نہیں کہا تھا اس سے ہستے بھی جاتے دیکھ اس نے رب کا شکر ادا کیا اور اپنے بھائی کی رونی والی شکل دیکھ کر یہ بھی سمجھ گئی ذاریب نے اسے ضرور کوئی سزا سنائی ہے وہ کھل کر ہستی انہیں دیکھ رہی تھی جو اب بھی وہیں کھڑے کچھ باتیں کر رہی تھے اور ساتھ ساتھ ذر کے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی تاکہ سارا معاملہ جان سکے آخر وہاں ہوا کیا ہے اور اسپیشلیز ذاریب شاہ نے اسے کیا کہا ابھی وہ وہاں سے ہٹتی کہ تب ہی ذاریب اچانک مڑا اور اس کی نظریں خود پر پڑتی دیکھ اس کے مسکراتے لگ فوراں سکڑے وہ ایک نظر اس کی سرک وحشت سے بھرپی بھری ہری آنکھوں کو دیکھتے کپ کپاتے پردے برابر کرتے پیچھے ہو گئی اس کا معصوم سا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اسے ویسے ہی ذاریب سے بہت ڈر لگتا تھا اوپر سے اس کی وحشت ٹپکاتی آنکھے جو کسی کی بھی جان نکال سکتی تھی انہیں دیکھ کر اس کی حالت اور خراب ہو گئی تھی وہ جو ذر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی در کی وجہ سے سب پھول گئی تھی یہ منظر تھا ایک ایسے گودام کا جو سالوں سے بند پڑا تھا جس کے کمرے میں کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو کرسیوں پہ زرسیوں سے بندہ پھرکا تھا وہ لوگ اسے کچھ پوچھ تاج کر رہے تھے جس پر وہ مسلسل نفی میں سار ہلا رہا تھا انہیں پوچھ تاج کرتے تھے کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی حوصلہ افضا بات پتا نہیں چل سکی تھی رات کا دوسرا پیر شروع ہو چکا تھا ہر طرف کالا اندھیرہ چھایا ہوا تھا کیونکہ یہ تاریخ راتوں کے دن تھے اس لئے آسمان سے چان بھی غائب تھا اور نہ ہی دور دور کوئی روشنی دکھائی دیتی تھی کیونکہ یہ گودان شہر سے کافی فاصلے پر جنگل اور سنسان علاقے میں بنا تھا اس لئے ہر طرف خاموشی تھی بس جانوروں کی آواز سنائی دی تھی یا پھر اس آدمی کے چھکنے کی وہ لوگ ابھی اسے پوچھ رہے تھے کہ اس خوفناک خاموشی میں کمرے سے باہر کچھ قدموں کی آواز ابری تھی جو دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی اس کے بعد دروازہ ایک چھٹکے سے کھلا تھا اور کمرے میں تین افراد داخل ہوئے کمرے میں زیرو وائٹ بلپ کی رہلکی سی روشنی تھی جس میں کسی کا بھی چہرہ پہچان پانا مشکل تھا لیکن کمرے میں موجود افراد بھی نہ دیکھے ہی آنے والی کو پہچان چکے تھے اسی لئے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر عزت سے سلام کرتے اسے کرسی پیش کی جس پر برجمان ہوتے سب سے پہلے سے سگرٹس لگائی تھی جبکہ اب بلپ کے قریب ہونے سے ہلکا سا اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا وہ جو دونوں جوان اس کے ساتھ آئے تھے کرسی کے دائے بائے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اس کے آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سامنے بندے آدمی کے رونگٹے کھڑے کر گئی وہ جو وہاں موجود دوسرے افراد کی مار سے نہیں ڈارا تھا ان آنکھوں میں اتری سرکی سٹر گیا کیونکہ ان میں اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی جب کمری میں اس کی گھمبر آواز ابری کچھ پتا آیا اس نے بولتے ہوئے اس کے موہ اور ناک دھوا نکل رہا تھا جو کمری میں موجود اندھیری کے نظر ہو رہا تھا نہیں سرکار ہم نے بہت خوشش کی حالانکہ اسے بہت مارا لیکن یہ بس یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں جانتا اس بارے میں ایک آدمی نے اس عدب سے جواب دیا یہ ایسے نہیں بولے گا اسے تو میں اس کی دائے طرف کھڑا جوان اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگا تھا جب اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس میں واضح تنبیہ تھی اور وہ جو ایسے لوگوں کے لیے موت کے نام سے جانا جانتا تھا جس کا نام سن کریں دہشت گرد تھا دھر دھر کھاپتے تھے اس کی ایک نظر کے اشارے سے ہی سر چھکا کر دو بارہ پیچھے کھڑا ہو گیا اس اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو سمجھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا اور جب وہ آپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک کیتلی نمہ برتن تھا جس کے اندر کوئی محلول تھا اس نے وہ لاکر دونوں سکرسیوں کے درمیان موجود لکڑی کے چھوٹی سے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود پیچھے ہو گیا تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تو ہمیں سچ سچ بتا دو ورنہ اس کے بعد اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی اس نے کاردار لہجے میں پوچھا تھا جسے سن کر وہ آدمی ایک پل کے لیے تو ڈر گیا لیکن پھر یہ سوچ کا چھپ رہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے مار ہی دیں گے وہ تو انہوں نے سچ جان کر بھی کر دینا تھا اسی لئے اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا وہ کچھ نہیں جانتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے بیٹے شخص کو مارنے سے زیادہ تر پانے میں مزاتا ہے اگر وہ یہ جانتا تو انکار کرنے کی گلتی کا بھی نہ کرتا اس کے انکار پر سامنے والی کے چہرے پر ایک مسکرہت آئی تھی پھر اس نے اپنے کادمی کو اس کا دایا بازو کھول کر اس برتن میں ڈالنے کا بولا جس نے وہ فوراں حکم کی تعمل کرتے ایسا ہی کیا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ اس محلول کے اندر گیا پوری جگہ اس کی دردناک چیکوں سے گونجوٹی بتاتا ہوں بتاتا ہوں پلیز میرا ہاتھ نکالو اسے جب درد بردار سے باہر ہوا تو وہ چیک کر بولا جبکہ وہ اس کے سامنے ریلیکس انداز میں بیٹھا اب دوسرا سگریٹ سے لگا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھیشنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ اس آدمی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا رکھا تھا پلیز مجھے معاف کر دو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں پہلے میرا ہاتھ باہر نکالو اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے اسے چھوڑ دیا جب اس نے اپنا ہاتھ کھیچا تو اس کی حالت دیکھ کر وہاں تمام آدمیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے سوائے اس کے جو اب بھی سامنے بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے ہاتھ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے اسے وہ کافی پسند آیا اس کا ہاتھ جس اوپری جلد بری طرح گل چکی تھی بلکہ اس میں اندر کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا اس کے ہاتھ کی حالت برتن میں موجود محلول کی وجہ سے ہوئی تھی جو کہ تیز آپ تھا اور اگر اس کا ہاتھ تھوڑی دیر اور اس میں رہ جاتا تو اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی تھی بولو اس کا رونا چھیکنا سب کو کچھ نظر انداز کرتے ہوئے بے رحمی سے دوارہ سوال کیا کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو ہمدردی کے لائق بھی نہیں سمجھتا تھا میں اس کے بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا درد کی شدت کی وجہ سے اس کے مو سیلفاز ہی رک رک کرنے کر رہے تھے آج سے اٹھارہ بیس سال پہلے ہمیں یہ کام ملا تھا میں ہمارا بوس اور دو تین ساتھیوں نے مل کر جیسے انجام دیا تھا ہمیں بس ایک پتہ دیا گیا تھا جہاں اس عورت کو اگوا کر کے پہنچانے کا حکم ملا تھا کیونکہ وہ عورت بہت بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی تو اسی لئے زیادہ احتیاط برتنے کی ہدایت گی گئی تھی اور ہم نے ایسا ہی کیا جب ہم اس عورت کو بہ لے کر جا رہے تھے تو ہمارا بوس اس کی خوبصورتی دیکھ کر بے ایمان ہو گیا تھا لیکن جس کا یہ کام تھا وہ آدمی بھی بہت زیادہ خطرناک تھا اور ہمیں اس عورت کو صحیح سلامت پہنچانے کا حکم ملا تھا اسی لئے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا تمہیں اس آدمی کے بارے میں کچھ پتا ہے وہ کون تھا دائے طرف کھڑے نوجوان نے بیتابی سے پوچھا تھا نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس عورت کو اندر چھوڑنے صرف ہمارا بوس گیا تھا ہم باہر گاڑی میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے پھر وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا تھا اندر کیا ہوا تھا ہم نہیں جانتے اور نہ ہی دوبارہ ہماری سامنے اس کا کبھی ذکر ہوا بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا اس نے انکار بھڑتے ہاں میں سر ہلائے تو میں پورا یقین ہے کہ تم ہمیں بالکل سچ بتا رہے ہو کچھ ایسا تو نہیں جو تم ہم سے چھپا رہے ہو نہیں نہیں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں جانتا اس سے اس جگہ کا پتہ جان کر آگے کیا کرنا ہے تم اچھے جانتے ہو اسے اپنے دائے طرف کھڑے نوجوان کے کندے پر ہاتھ رکھتے جس کی کالی گھٹاؤ جیسی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا اپنی بات مکمل کی اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ بائیں طرف کھڑا آدمی بھئی اس کے پیچھے مڑ گیا وہ دونوں اس گودام سے نکلتے دوبارہ اندھیری کا حصہ بن گئے اور پیچھے بس کسی کا جنون اور اس آدمی کی دردناک چھکے رہ گئی خان نے صبح کے چھے بجے زارب کے کمرے کا دروازہ زور سے بچایا تھا جو میٹنگ سے رات لیٹ آنے کی وجہ سے نماز عدا کر کے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا اتنی جلدی اٹھائے جانے پر گسے سے دروازہ کھلتے اس پر بھڑا گیا خان یہ کیا بتتمیزی ہے آپ جانتے ہیں ہم ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئے ہیں پھر اتنی جلدی اٹھانے کی وجہ اسے گسے سے بولتے سکتی سے پوچھا معاف کیجئے گا سردار سائی اگر بات بہت ضروری نہ ہوتی تو میں آپ کو کبھی یوں بے آرام نہ کرتا بولو بولنا نہیں سردار سائی آپ کو کچھ دکھانا ہے خان نے اتنا کہتے ہی آگے ہوتے کمرے میں موجود LCD آن کی تھی اور مقصود چینل لگاتے آواز اوچھی کرتا ایک سائٹ پر ہو گیا ٹی وی پر چلتی ویڈیو کو زارب شاہ نے سپارٹ نظروں سے دکھا تھا جبکہ اس کا چہرہ بلکل بے تاثر تھا جس سے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اندازہ لگانا فی الحال مشکل تھا آج اس کے آفیس کا پہلا دن تھا جس کے لیے وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی اسی لئے صبح صبح ہی اپنی ماں کو ناشتا اور دوائی کھلوا کر وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل آئی تھی تاکہ ٹائم سے آفیس پہنچ سکے کچھ اسے وہ دو نیلی آنکھیں چین نہیں لینے دے رہی تھی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اسے اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں اس مگرور سے شہزادی کی طرف کھیچا چلا جا رہا تھا حالانکہ اسے اپنی حیثیت کا اچھے سے پتا تھا کہاں وہ محلو میں رہنے والا شہزادہ اور کہاں وہ جھوپڑی میں پلنے والی کام سے لڑکی ان دونوں کا میل کہاں سے بنتا جس پر شاید رحم کھا کر اس نے یہ نوکری دی تھی لیکن اس کا دل کسی اور بھی رہا کا مسافر بنتا جا رہا تھا اس نے سر جھٹکتے ہوئے اس کے خیال سے پیچھا چھوڑایا نہ چاہا لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا جی تو ناظرین آپ کو بتاتی چلے سردار زارب شاہ جو ای پی پی کے امیدوارے اور جنہیں پچھلے دنوں ایک جلسے کی دوران گولے بھی لگی تھی اور اس کے بعد شہر میں کیا ہوا تھا اسے تو آپ سب بخوبی واقف ہیں جو ینگ جرنیشن کے لیڈر ہیں آج ان کی ایسی حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے جو ان کے ظاہر کردار سے بلکل مختلف ہیں آپ اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں بزاہی یہ شریف رحم دل سچائی کا پرچار کرنے والا ایک خوبصورت پرکشی شخصیت کا مالک شرک شخص اندر سے کتنا صفاق اور بے رحم اور ظالم انسان ہیں اپنے رتبے اور طاقت کی اگزم میں کیسے ایک گریب اور لاچار انسان پر ظلم کر رہا ہے اور وہ بے بس شخص کیسے ان کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیق مانگ رہا ہے لیکن انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا اور اتنا ہی نہیں انہیں اس لڑکی پر بھی رحم نہیں آ رہا جو ان کے قدموں میں اپنا دامن پھیلائے اپنی شوہر کی زندگی کی بھیق مانگ رہی آپ خود سوچیں جو شخص ایسی دوگلی فطرت کا وہاں حامل ہو وہ ملک کی ترقی اور اس کی گریب آوام کے بارے میں کیا سوچے گا وہ اینکر پرسن ابھی زاریب شاہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جب وہاں موجود زاریب کے ایک سینئر لیاقت احمد جو آئی پی پی کے نائب صدر بھی تھے انہوں نے لسی ڈی کی آواز میوٹ کرتے ہوئے اپنا روکش کی طرف کیا تھا اور جب بولے تو ان کے الہجے میں واضح بہرمی جھلک رہی تھی یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی ہنگامی طور پر پارٹی آفیس میٹنگ بلائی گئی تھی جہاں سب کے چہرے پر پریشانی واضح تھی وہاں وہ ریلیکسہ بیٹھا بے تاثیر نظروں سے ٹی وی پر چلتے اس نئے تماشے کو دیکھ رہا تھا یہ سب کیا ہے زاریب شاہ اتنی لاپروائی ہے آپ جانتے ہیں ان دنوں آپ کتنی احتیاط برتنی تھی ایک دن بعد الیکشن ہے ایسے وقت میں ایسی ویڈیو کا منظر عام پر آنا آپ کی ایمیج پوری طریقے سے خراب کر سکتا ہے ہم سب آپ سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں اس کے علاوہ اس الیکشن میں کمپین میں ہم پیسہ پانی کی طرح بہا چکے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے الیکشن ہار گئے تو اتنی دنوں کی محنت پیسہ سب کچھ برباد ہو جائے گا ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی جبکہ زاریب شاہ کی پرسوش نظریں اب بھی ٹی وی سکرین پر چلتی اس ویڈیو پر تھی جس میں دو دن پہلے پنچائیت کا منظر دکھایا جا رہا تھا جس میں سب ہی مین حصے کو کاٹ کر صرف زاریب کے رشید کو تھپڑ مارنے اور ان دونوں میہ بیوی کے اس کی قدموں میں بیٹھ کر التجا کرنے کو ایٹ کر کے ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ ہر طرف سے زاریب ہی ظالم وہ جابر اور غلط نظر آ رہا تھا وہاں کیا دیکھ رہے ہیں زاریب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم سن رہے ہیں اور آپ ٹینشن نہ لیں نہیں ڈوبے گا آپ کا پیسہ ہم سمال لیں گے اپنی بے تاثر وحشت سے بھری نظریں ان کے چہرے پر ٹکاتے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا میری کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا میں تو بس آپ کا وہ جو بھی مطلب تھا ہم سن چکے ہیں آپ کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہم نے کہہ دیا ہے نا کہ سمال لیں گے تو سمال لیں گے بس اتنا کہتے وہ اپنی جگہ سے اڑتا بینہ کسی کی بات سنیں باہر نکل گیا جس کے پیچھے پیچھے خان بھی گیا تھا جبکہ پیچھے وہ اپنا سمو لے کر رہ گئے وہ آفیس پہنچی تو نہ چاہتے وی بی پورے دس منٹ لیٹ تھی ریسپشن پر بیٹھی لڑکی کو اپنا اپائنمنٹ لیٹر دکھا تھی اپنے کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے برا سمو بناتے ہوئے واسم شاہ کے کمریک میں جانی کو بولا جبکہ اس کی اس بلا وجہ کے مو بنانی کی اسے ذرا سمجھ نہ آئی پھر سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ چھوڑ چکی تھی وہ اپنے نئے باس سے پہلے ہی دن بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی کل رات ہی واسم کی کچھ خاص مہمان امریکہ سے پاکستان پہنچے تھے جن کے ساتھ اس کی آج صبح مارننگ میں ہی انپورٹنٹ میٹنگ تھی کیونکہ انہیں شام تک واپس کیلئے نکلنا تھا اس لئے وقت سے پہلے وہ آج ہافیس پہنچ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی زارب والے معاملے سے انجان تھا اس وقت اس کے روم میں میٹنگ جاری تھی جب دروازہ ہلکا سا نوک کرتے معروف اندر داخل ہوئی تھی جبکہ باہر سے اندر داخل ہونے والی ہستی کو واسم کے ساتھ ساتھ وہاں موجود مہمانوں نے بھی حیران نظروں سے دکھا تھا واسم شاہ کو اس کی یہ مداخلت اور بنا اجازت اندر داخل ہونا ذرا پسند نہیں آیا تھا جس کا اندازہ اس کی پیشانی پر بنتی لکیروں سے لگایا جا سکتا تھا جبکہ ان امریکنز کے آنکھوں میں اس ایشین بیوٹی کو دیکھتے ستائش واضح تھی جبکہ ان کے کمپلیمنٹ پر واسم نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھیجی دی مس حسن آپ ادھر کیا کر رہی ہیں آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے اسے سخت لہجہ آپ ناتے سے اردو میں پوچھا تھا جس کی کمزکم ان امریکنز کو بلکل سمجھ رہی آئی تھی اس کے لہجے کی کرکتیاں اور اس کی اوشن بلو آئیز میں دھیرے دھیرے اترتی سرکی اس کے گصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی وہ سر میں ریسپشن سے پوچھا تھا تو انہیں نے بولا آپ کے روم میں چلی جاؤں اسی لیے میں میں حسن مس حسن آپ باہر ویٹنگ ایریا میں انتظار کریں گی فیلحال میں مصروف ہوں فری ہو کر بات کریں گے جی سر اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ سب دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن واسم کے انداز میں اب پہلی جیسی دلچسپی مقوت تھی وہ تقریباً تین سے چار گھنٹے بعد فری ہوا تھا ان سب میں وہ معروف کے بارے میں بھول چکا تھا جو تب سے ویٹنگ روم میں بیٹی اس کے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس کا یہ انتظار انتظار ہی رہا اب تو تقریباً آفیس ٹائم بھی ختم ہونی کو قریب تھا ایک بار تو اس کا دل کیا کہ وہ جا کر واسم سے پوچھ لے کہ اسے یہاں ویٹنگ روم میں بٹھانے کی جوب دی ہے لیکن پھر اس کے گصے سے درتے ہوئے وہ ہی بیٹھے رہے وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر آفیس سے بس نکلنے ہی لگا تھا جب اس کے پی اے نے اسے معروف کے بارے میں پوچھا تھا سر وہ جو صبح میں آئی تھی وہ ابھی تک ویٹنگ روم میں بیٹی ہے آپ مجھے بتا دیں انہی کیا جواب دینا ہے اگر آپ کہے تو میں انہیں بلا دوں یا پھر واپس بھیج دوں واسم جو معروف کے بارے میں مکمل بھول چکا تھا حیرت سے اپنے پی اے کو دیکھنے لگا ابھی وہ اس سے بلانی کا کہتا کہ اسے صبح کی اس کی حرکت یاد آئے اور سانس ساتین کلائنٹس کی نظریں اور کمنٹس بھی جسے یاد کر کے اس کی رگیں ایک بار پھر سے تن گئی تھی اسے وہی بیٹھے رہنے تو اس لائک ہے وہ بے وکف لڑکی وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھایا تھا جہاں تک کہ وہ خود بھی حران تھا کہ اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا جی سر جیسے اس کا پی اے سن نہیں پایا تھا اسی لئے دوبارہ بولا وہ جیسے ہوش میں آتا وہ سر میں پوچھ رہا تھا کہ ان کا کیا کرنا ہے ہاتھ تو تم ایسا کرو اسے صبح آنے کا بولو جی بہتر سر اس کا پی اے اتنا کہتے بہا نکل گیا جب اس کی فون کی گھنٹی بجی کسی ویڈیو کا نوٹفیکشن تھا جیسے اوپن کر کے دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرہ سپاٹ ہوئے دیں زرمینے ابریش سمیت ابھی یہاں بھی سب مل کر اما سائی کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی ان کے جوانی کے کسے سن رہی تھی کبھی کسی بات پر ہز دیتی تو کبھی دادا سائی کے نام سے چھر چھار شروع ہو جاتی اچھا اما سائی ہمیں بتائے کہ دادا سائی کو آپ نے پہلی بار کب دیکھا تھا اپنے لہجے میں شرارت سمجھتے ابریش بولی ارے لڑکی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جو تم پوچھ رہی ہو اما سائی نے اس کی شرارت سمجھتے اسے گھوری سے نوازا تھا کیا اما سائی یہی تو اصل وجہ پوچھنے والی بات ہے پلیز بتائیے نا جب زرمینے اور ابھیا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی ان کی زد کے آگے ہار مانتے ہوئے اما سائی کو بتانی تے ہی بنی تھی جبکہ ان کی معصوم شرارت پر اما سائی کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھی عزمان اور نجمہ بیگم بھی مسکر آ رہی تھی اور وہ ہم نے انہیں پہلی بار اپنی شادی کی رات دیکھا تھا اتنا کہتے ہی اما سائی شرماتے ہوئے دپٹے کا پلو ایک طرف مو میں دپا گئی جبکہ ان کو شرماتے دیکھ ان تینوں نے بلند کہکہ لگایا تھا ان کو خود پر ہستے دیکھ وہ برا مانتے وہ اپنا رکھ موڑ گئی تھی اچھا اچھا سوری اب نہیں کرتے ہیں جبکہ ان کو ناراض ہوتے دیکھ ان تینوں نے فوراں معذرت کی جس پر وہ تھوڑی دیر بعد مان گئی تھی اچھا اما سائی دادا سائی تو آپ کے کزن تھے آپ کے ماموں کے بیٹے پھر بھی آپ نے ان کو نہیں دیکھا تھا کیا آپ اپنے ماموں کے گھر نہیں جاتی تھی یہ زرمینے تھی جس نے اپنے دماغ میں کب سے چلتا سب سے اہم سوال سامنے رکھا ارے آتے تھے نا کیوں نہیں آتے تھے پھر آپ نے ہمارے دادا سائی کو کیسے نہیں دیکھا یہ سوال ابھیہ کی طرف سے آیا ارے میری جھلی تھی تب پہلے کے اور اب کے زمانے میں فرق تھا تب ان سگو رشتوں میں بھی پردہ کیا جاتا تھا ویسے پردہ تو اب بھی فرض ہے لیکن آج کل کی نسل کہا کرتی ہے ویسے بھی مجھے تیرے دادا سائی سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ جوانی میں بہت گسے والے ہوا کرتے تھے اسی لئے ان کی بچپن کی منگ ہونے کی باوجود ذرا زیادہ سامنی نہیں آتی تھی ان تینوں نے سمجھتے ہوئے سمجھداری سے سر ہلایا تھا جبکہ ان کی گسے والی بات سن کر عبریش کو دو وحشت سی بھری آنکھیں یاد آئی تھی جسے یاد کر کے اسے ایک دم سے جھر جھری سی آئی تھی اور ایک دم سے وہ خاموش ہو گئی تھی کیا وہ عبریش تم خاموش کی ہو گئی جبکہ اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے ابھیاں نے فوراں سے پوچھا نہیں کچھ نہیں بس بیا بس وہ کچھ یاد آ گیا تھا ایسے ہی اسے جبرن مسکراتے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے اچھا امہ سائی پھر آپ کی شادی کب ہوئی اپنے آپ کو اس فیس سے نکلنے کے لیے اس نے دوبارہ باتوں میں حصہ لیا جس میں وہ کامیاب بٹھہ رہی دادا سائی اور امہ سائی کی شادی کے قصے سنتے ان تینوں کے کہہ کہہ بلندے ہوتے گئیں جن کی آواز پوری کمرے میں گونج رہی تھی جبکہ ان تینوں کو ایسے ہستے دیکھ امہ سائی کی ساتھ ساتھ عزمہ اور نجبہ بیگم نے ان کو ہمیشہ ہستے رہنے کی دعا دی جو قبول ہوئی تھی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا وہ جب آفیس سے بہا نکلا تو وہاں میڈیا کا ایک حجوم اکھٹا تھا جسے دیکھتے اسے کوفت سے سر جھٹکا تھا زاریب کے کلاف چلنے والی ویڈیو کی خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی لیکن اسے ان سب سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا یہ سرار سر زاریب کا اپنا معاملہ تھا جس میں اس کا کوئی دکھل عمل دکھل نہیں تھا لیکن ان میڈیا والوں کو یہ کون سمجھا اسی لئے وہ انہیں اگنور کرتے اپنی گاڑی کی طرف پڑھنے لگا اس کے گارٹس اس کی چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے اسی لئے راستہ بنا رہے تھے جس میں اس کا پی احسائی کی طرح ساتھ تھا پر اس کے باوجود میڈیا والے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے سر سر پلیز ہمیں زاریب سر کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے سر یہ جو ویڈیو میڈیا پر وائرل ہے سچی ہے کیا سر پلیز صرف ایک منٹ صرف ایک سوال کا جواب تھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے بار بار رکنے کا بول رہے تھے جس کے وجہ سے اس نے ڈراغ آٹ کو اشاری سے رکنے کا بولا میڈیا کی طرف اپنا رک کیا جبکہ اسے رکتے دیکھ میڈیا والے اپنے اپنے مائک سیٹ کرتے بلکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتے اس نے اپنی آشن بلو آئیس ان پر گارتے ہوئے بولنا شروع کیا دیکھیں میں آپ سب کو ایک بات صاف لبزوں میں بتا رہا ہوں کہ میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہ ہے نہ میں اس میں کچھ جانتا ہوں تو بہتر ہی ہوگا جس کا یہ معاملہ ہے سوال بھی اس سے کریں شکریہ سر پلیز ایک سوال کا جواب دے یہ جو ویڈیو ٹی وی پر دکھائی جاری ہے وہ بلکل سچ ہے کیا سردار زاریب شاہ سچ میں ایسے انسان ہیں اپنی بات مکمل کرتے اس سے پہلے کہ وہ مڑتا ایک اینکر کی طرف سے سوال ابرادا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کیا کہا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے مجھ سے پوچھنے کی بجائے اگر یہ سوال سردار زاریب شاہ سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا کیا سچ ہے کیا جھوٹے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں اپنی بات مکمل کرتے اب کے وہ رکا نہیں پلڑ گیا لیکن سر وہ آپ کزن بردر ہیں آپ سے بہتر انہیں کون نہیں جان سکتا ہے پیچھے سے اسے ایک اینکر کی آواز سنائی دی لیکن وہ اگنور کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا جس کی بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کی تھی جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے یہ تھے سردار زاریب شاہ کے کزن سید واسیم شاہ جو خود بھی ایک ماشور بزنس مین ہے انہوں نے اس معاملے میں مکمل لا تعلقی کا اظہار گیا ہے یہاں تک کہ ان کے حق میں بھی ایک لفظ تک نہیں کہا مختلف میڈیا اینکر اپنے اپنے چینل کے ریٹنگ بڑھانے کے لیے مختلف بولیاں بول رہے تھے کچھ تو اس کے خلاف بھی بولنا شروع ہو چکے تھے جو اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا لیکن اسے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا اسے جو صحیح لگا اس نے وہی کیا تھا باقی جس نے سوچنا ہے وہ سوچیں وہ واسم شاہ تھا دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنے والا صرف اور صرف اپنی کرنے والا جس کے لئے صرف اس کے ماں باپ اور بھائی بہن ہی عزیز تھے باقی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ آفیس سے سیدھا حویلی آیا تھا لیکن اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ابرش سے ملنا مناسب سمجھا جسے اپنے سامنے دیکھتے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی وہ ابرش کے کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا جب جلد بازی میں کمرے سے نکلتی اب یہاں سے ٹکرا گیا اس سے پہلے کہ وہ گرتی واسم نے اس کی مروری کمر کو ایک ہاتھ سے جکرتے گرنے سے بچایا جبکہ وہ گر کر چوٹ لگنے کی در سے اپنے آنکھیں میچ گئی تھی واسم شاہ نے بہت گوھر سے پہلی بار اتنے قریب سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا جس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی جسے دیکھتے خوبصورت مسکرہت اس کے لبوں کو چھو گئی جس سے فیلال وہ خود بھی انجان تھا کچھ دیر بعد اپنے آنکھ کو محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی جب اس کی براؤن کارڈ سے آنکھیں سیدھا اوشن بلو آئیس سے ٹکرائی تھی جن میں تھکاوٹ کی سرکھی تھی ایک پل کے لئے تو وہ ان آنکھوں میں کہیں کھوسی گئی تھی لیکن پھر جلد اپنی پوزیشن کا خیال کرتے سیدھی ہوتے پیچھے ہوئی تھی میں نے آپ کو دیکھا نہیں لڑکی تمہاری یہ جو بٹنوں جیسے آنکھیں انہیں ادھار پر دے رکھتی ہو گیا جو تمہیں آتے جاتے لوگ دکھائی نہیں دیتے ان سے ٹکراتی پھرتی ہو یا یہ سجاوٹ کے لئے رکھی ہے جبکہ اس کی بات پر ابھی آنے اس کی چہرے کی طرف دیکھا جہاں کوئی مزاک کا شابت تک نہیں تھا دیکھے واسم لالا میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا پھر بھی سوری بولا ہے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آپ یوں میری بیزتی کریں جبکہ خود کی بیزتی محسوس کرتے اس نے اپنی بھی حق میں آواز اٹھائی تھی ہمھ سوری بولا ہے دونوں بہن بائی نے زندگی آزاب کو رکھی ہے جبکہ اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھتے وہ موں میں بڑھ بڑھاتے اندر کی طرف بڑھ گیا جبکہ اس کے جواب نہ دینے اور اسے اگنور کر کے چلے جانے پر وہ کچھ اور شرمندگی سے سرک ہو گئی تھی ہمھ بتانی خود کو کیا سمجھتا ہے یہ نیلی آنکھو والا ڈرائگن جو ہر وقت بس موں سے آگی نکالتا رہتا ہے جسے آرام سے بات کرنے سے اس کے پیسے خرچ ہو جانے کا ڈرم کنجوس گئی کائی جسے ہسنے پر ٹیکس لگتا ہو وہ اس کی پشت کو گھرتی ہوئی دل میں نئے نئے القبات سے نوازی تھی کیونکہ اس کے مو پر کچھ بولنے کی اس کے اندر ہیمت نہیں تھی اسی لئے دل میں ہی گوستی اپنے کمری کی طرف بڑھ گئی یہ تو شکر تھا کہ اس نے واسم کی آخری بڑ بڑا ہت نہیں سنی تھی ورنہ اپنے لالا کی خلاف بولنے والے کو وہ کبھی اتنے آرام سے نہ جانے دیتی سو نوول کیسا لگ رہا ہے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا اور میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں یہ نوول بہت لانگ ہے تو بس میں جل سے جل اس کو بھی انڈ کرنے کی کوشش کروں گی ٹھیک ہے سو اپنا بات کیا رکھے گا اللہ حافظ